موسیقی دن کا آغاز کروں گا یعنی جیسے اب دن کا آغاز اچھی بات سے کرتے تو آج میں پروگرام کا آغاز ایک اچھی بات سے کروں گا کہ مایوس اور محروم میں کیا فرق ہے مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اسی کے ساتھ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا تو بس اللہ ہے اور سب سے مہربانوں میں مہربان خدا کی ذات ہے تو ہم کیوں اس سے نہیں طلب کرتے ہماری زندگی کا سب سے بڑا فقدان یہی ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں دوسروں کی ط صرف بہت دیکھتے ہیں اسی بلکل اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کچھ لوگوں کو منتخب کیا ہوتا ہے جو کہ آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جس طریقے سے خدا کے بعد آپ کے والدین والدین کے بعد آپ کے استادزہ استادزہ کے بعد آپ کا سب سے بڑا استاد آپ کا وقت کیونکہ وقت بتاتا ہے کہ کون اپنا ہے کون پر آیا ہے کون وہ ہے جس کے ساتھ آپ کو چلنا ہے اور کون وہ ہے جو کہ آپ کی پیٹھ میں چھڑا گھوم کر جا رہا ہے کون وہ ہے جو کہ آپ کی مسئیبت میں جانتے ہوئے استطاعت رکھتے ہوئے چیزوں کا پاور رکھتے ہوئے آپ کو اکیلا چھوڑ جاتا ہے اور کون وہ شخص ہے جو کہ ہر چیز میں محدود ہے پیسے میں محدود ہے پاور میں محدود ہے لیکن وہ زندگی کی بازی آپ کے لیے لڑاتا ہے کہ آپ جیت جائیں تو وہ بہترین چیز ہوتی ہے زندگی میں ان لوگوں کی قدر کرنا تو بہترین استاد کون ہے جی آپ کا وقت ہوتا ہے جو کہ آپ کو وقت کے ساتھ بتاتا ہے کہ زندگی میں کپ نے اتار چڑھا ہوا ہے تو اچھی سی بات کے بعد اب ہم اپنے گیس کی طرف جائیں گے اور آج کا دن کیوں کہ منصوب ہوتا ہے یعنی پہلا ورکنگ ڈے ہوتا ہے تو ہم ورکنگ ڈے میں بات کرتے کہ ہم تھرو آؤٹ ڈا ویک کیسے اپنی ڈائٹ کو پلان کرتے تو اس کے لئے آیان ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن ہمیں جوائن کیا ہے فریدہ افزال نے جو کہ گرافک ڈیزائنر ہیں اور کیا کیا کرتی ہیں ان سے ہم خود پوچھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ کیسے مزاج ہیں ٹھیک آپ سنائے میں ٹھیک ٹھاک ہوں گرافک ڈیزائننگ کے علاوہ بھی کچھ کرتی ہیں جی میں اس کے علاوہ ڈیزائنگ کرتی ہوں اسکول میں اور اس کے علاوہ میں فریلانس گرافک ڈیزائنگ کرتی ہیں آپ کے اپنی تعلیم کی تھی مجھے ساتھویں آٹھویں کی بچی لگ رہی ہے آپ میں بیسلس کرنی ماشاء اللہ میں آپ سے ڈائیٹ پوچھوں گا کہ آپ کیا کھاتی ہیں اور اتنی چور مجھے کلا ساتویں آٹھویں سے اوپر کیا آپ نہیں لگ رہی ہیں اور یہاں پر بیٹھنے والے جو ہیں یہ دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی اس چیز کو اگری کریں گے اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے زیشان بن یوسف صاحب نے جو کی ٹرابلر ہے اکثر اور بیشتر آپ مدینہ کا سفر کرتے ہیں جہاں کی گلیوں میں جانے کے بعد واپس آنے کا دل نہیں کرتے تو آپ کو خوش آمدیت کرتے سلام علیکم کیسے مزاج ہے بہت بہت شکریہ اس گلیوں سے آنے کے بعد ہمارے شوکر رفت کرنا کہ جس گلیوں میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤ مبارک پڑے وہ گلیاں جہاں کی ہوائیں بہت تھنڈی ہیں وہ گلیاں جہاں پر آپ جاتے ہیں تو محبت آپ کا انتظار کرتی ہے یعنی مدینہ کی گلیاں وہاں کی خجوروں کی بات ہو وہاں کے لوگوں کی بات ہو آپ وادی جن کی بات کریں غارہ ہرا کی بات کریں آپ کس کس کی بات کریں بات ختم نہیں ہوگی لیکن وقت ختم ہو جائے گا اور شاید ہم بولیں گے کہ تھوڑا سا ذکر ہوا تھا ابھی تو بہت کچھ باقی ہے تو ہم چلتے ہیں فریدہ کی طرف فریدہ یہ بتائیے گے کہ ٹیچنگ کیوں کی کیونکہ کوئی بات نہیں سنتا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے جیسے مجھے میں ماس کمیلیکیشن جو سن رہا ہوں تو مجھے لوگوں سے انٹریکشن کرنا تھا ہم نے انٹریکشن کرنا تھا ہم نے دیکھنا تھا کہ آج کل بچوں کی دمائن سیٹ ہے ان کا کیا چل رہا ہے تو میں سب سے آپ سب سے اپنی فیلم اور ورکنگ کر سکا ہوں زبردہ زبردہ اچھا جی ہم نے جیسے ہی بات کی کہ فریدہ کیا کھاتی ہیں کیا نہیں کھاتی ہیں وہ تو ہم ان سے پوچھیں گے لیکن آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے یہ ہمارے لیے بتائیں گے ایان احمد خان جو کہ جم انسٹرکٹر ہیں مسٹر سندر رہ چکے آپ کو یہ کمپیٹیشن لینا جا رہے ہیں یا نہیں یہ میں ان سے آج ضرور پوچھوں گا تو ہم کھو شامدید کے تیان کو السلام علیکم و علیکم و السلام سلام کیسی مزاج ہے آپ کیسی مزاج ہے آپ کیسے مزاج ہے میں روگترکٹر ہے ایسا میں جھولا لینے سے منع گیا تھا آپ کو سٹارٹی کا آدھا پروگرم ہے یہ تھوڑی سی ریولونگ چیزر کے اندر پرابلم ہے کہ آپ بہتتے ہیں تو اب یوں یوں کب جروح کروڑے ہیں اسے لگا کہ سائن لیڈرز لگا رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا پروblem جمعی ہے ٹھیک ہے خود بہت ہے موشن آف اٹریکشن آج آج ہم بھی سٹارٹ نہیں کریں گے لیکن آج ہم کہتے ہیں آج ہم ڈائیٹ پلانس لوگوں کو بتائیں گے اور ہم ایکسرسائز کچھ 3-4 ایکسرسائز پرفارم کرے آج ہم ایکسرسائز کس کے لیے پرفارم کریں گے فیٹ کو کم کرنے کے لیے یا فیٹ چلانے کے لیے بیلی فیڈ کو کم کرنے کے لیے اور بیسکلی اس کا مین ٹارگیٹ یہ ہوگا جو خواتین اور جو لوگ باہر نہیں جاتے جب نہیں جائن کر سکتے ان کے لیے ہم یہ جو میری طرح سوست ہوتے ہیں ان کے لیے بھی نا ان کے لیے بھی چلے پکی بات ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ہم ڈائیٹ میں اگر بات کریں گے تو سستی سے سستی ڈائیٹ پر بات کرنی ہے جہاں مہنگی ڈائیٹ آئی گی نا ہاں کٹ کر کے فریدہ پر یا زشان بھائی پر چلے جاؤں گا جانے جی زشان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں مجھے بڑے دھولے کی طرح بیٹھا ہے زشان بھائی آپ بچپن میں آپ نے دکھائے تو دھولا کیوں کر کر آئے گا مجھے بتائیں کہ کتنے سفر ہو چکے ہیں مدینہ اور مکہ کے سال الحمدللہ مجھے یاد نہیں ہے مجھے ایکنہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ 50 اسے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ہم لوگوں کو اس طریق کرنے کے کام میں لے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑا احسان ہے کہ ٹونٹی ٹوئیئرز ہو گئے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ تقریباً سال کے ماشاءاللہ آٹھ چدس شکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کبھی ایسا نہیں سوچا کہ میرا نام بھی زشان ہے ہوس بھی زشان ہے تو اس کو بھیج دیتا ہے انشاءاللہ ضرور آپ جائیں گے انشاءاللہ سعودی گورنمنٹ نے اور پاکستان انٹرناشل ائرلائن نے بھی کچھ فیر کا کٹ آف کیا ہے تو مجھے بتا ہے ایفیکٹ پڑتا ہے اس سے اس سے ایفیکٹ پڑا ہے اس وقت اصل میں پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ کافی آپ کو پتا ہے اس وقت لو تھی مگر جیسے ہی جو ہے یہ آفرز آئی سعودی ائرلائن کی طرف سے 50% آف کی تو ماشاءاللہ مارکٹ میں کافی جان آئی اور کافی تعداد میں لوگ اگر ایک گھر سے 2% جا رہے تھے تو اب 8% جا رہے ہیں یہ بھی مارکٹ کے ماشاءاللہ جو ہے وہ جان آئی ہے اور دوسرا اس کے بعد دوسری ائرلائنوں نے بھی آفرز ڈالی اس کی وجہ سے ربی اول کے کام پہ بہت اثر پڑا ہے الحمدللہ کافی فیملیز کی فیملیز جا رہی ہیں اچھا ایک چیز مجھے بڑی اچھی تینکیو میرے جو پروڈیوسر آف دو شو ہے نا ہر انفرمیشن مجھے دیتے ہیں تینکیو رمیز بھائی اچھا مجھے بتائے گا کہ انہوں نے مجھے اچھی خبر بتائی ہے کہ یہ پوچھنا اچھی خبر تو میں نہیں کہوں گا لیکن اس کو تصدیق کرنا ضروری ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جو بیمار ہیں یا جو بزرگ ہیں ان پر پابندی لگ چکے ہیں یہ اس طفعہ جو ہے پیشنے سال جو آپ کو پتا ہے حج کا جو واقعہ ہوا کافی لوگ جو ہیں وہ ہیٹ سٹوک کی وجہ سے جو ہے وہ انتقال کر گئے شہید ہو گئے تو اس وجہ سے سعودی گورنمنٹ نے اب یہ حج کی جو بھی اس سال دوہزار پچیس کا ہجار ہے اس پہ یہ پابندی لگا دیئے انہوں نے کہ جو ہے جو بزرگ لوگ ہیں ان پہ جانے پہ پابندی لگ گئی اور جو بارہ سال تے چھوٹے ہیں ان پہ بھی جانے پابندی لگ گئی اور جو بیمار ہیں بخار ہے یا کوئی پی دیا ہوا تو وہ چیز غلط ہو جائے گی اب اگر آپ کو جوانڈس ہوتا ہے تو جوانڈس کی تو اگدم سے رپورٹس ہی نہیں آتی ہے آپ کو دو سال لگ جاتے اس کو بلڈ میں سے ختم ہونے تو اب پھر تو فیک رپورٹس آئیں گی آپ کو بھی معلوم ہے کہ اب یہ تو ہوگا مگر یہ کہ اب انہوں نے تو کافی چیزوں میں پابندی لگاتی میں وہی کہتا ہوں کہ کہاں پر لکھا ہے کہ بورا ہی مرے گا جوان بھی مرتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ تھوڑی ہے تو مطلب دیکھیں ابھی تو اعلان کیا ہے ابھی تو اعلان کیا ہے مگر یہ امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہماری چیزوں پر مجھے بڑا سوس ہوتا ہے کہ اگر آپ غیر مذہب کو دیکھیں میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا لیکن اگر ان کی مذہب کے لیے ان کا اپنا بندہ کھڑاتا تھا پہلے تو اس کی کوٹ لگتی ہے ٹھیک ہے ہمارے بلے تو بالکل چپ ہو جاتے ہیں بالکل خاموش ہیں سعودی گورنمنٹ کی تعلیمات جو ہیں بس اس کو فالو کرنا ہوتا ہے وہ جو تعلیمات لانچ کر دیتے ہیں بس اس پر حمل کرنا ہوتا ہے اب جیسے آپ کو معلوم ہے پچھلے سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی تعلیمات تھی کہ جی سال میں جو دو دفعہ جائے گا وہ دو ہزار ریال کی فیس بھرے گا یہ پچھلے سالوں میں جی ایک سال میں دو دفعہ جائے گا ٹھیک ٹھیک تو وہی بات ہے کچھ عرصے لگالا مگر پھر ختم کرنا پڑا نہیں تو اب تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ پالیسی وہ کر دی ہے کہ آپ نے اگر اس سال حج کیا تو آپ کو سات سال بعد یہ سعودی گورنمنٹ کی پالیسی ہے اگر گورنمنٹ میں آپ حج کے فارم جمع کرائیں گے تو اس میں فائی فیئرز تک آپ پابندی ہے مگر اگر آپ پرائیوٹ میں جمع کرائیں گے تو اس پر کوئی پابندی ہے اچھے پرائیوٹ بھی پرائیوٹ بھی اب سنا ہے کہ نیرس ٹو پچانس ازار کے فرق سے آپ کو پرائیوٹ حج بھی کروا رہے ہوتا ہے تو اس بارے میں بھی بات کریں گے جی فریدا مجھے یہ بتائیں کہ گرافک دیزائنے میں کیا ڈیزائن کرتی ہیں میں پوسٹر ڈیزائنگ لوگو ڈیزائنگ اس طرح کے کرمز ہیں اس پر کام ورکنگ کرتی ہوں اچھا مدب آپ پوسٹر ڈیزائن کر لیتی ہیں مدب آپ کو تصویر ہوئی کہ میرا کیلوالا گیسی ہے تو آپ پوسٹر ڈیزائن کر دیں گی پکی بات ہے یہ دیکھیں میں پہلے آنے اور پوچھ رہا ہوں تو بعد میں مکرے گا نہیں بلکہ دن ہوگی بات اب روز آپ کو پوسٹر اچھا اچھے مجھے سکھا دینا اس کو فریدا کہ کیسے کرتے ہیں میں پڑا 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 لکھا نہیں ہوں تو تھوڑا سا اس کے لیے ویسے تو انسٹیٹوٹ وغیرہ بہجود ہیں اس نے میرے پاس میں طالب یوٹیوب بہت بڑا پلیٹ فورم ہے مجھے آپ کیوں نہیں سکھاتی آپ پیسے لیتی سکھتے ہیں نہیں نہیں میں سکھتے ہیں میں بلکل ان پیسے بچوں کو سکھاؤں گی ٹھیک ہے بڑے بچوں کو سکھا دے آپ پھولے 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 جیسے آئان بی بہترین پلیٹ فورم ہے میرے ساپ سے ان میں اپنے کہ یوٹیوب سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو جب یوٹیوب ہے تو آپ کو تیچھیں ملکہ آپ سیکھیں لیکن لیکن وہ یو ہے نا یو کی ٹیوب ہے میری نہیں ہے وہ می ٹیوب ہوتی تو سمجھ آتی تو بس لائے کہ می ٹیوب ہوتا ہے I'll just going to go with that کہ میں تیچ وہاں سے مجھے ہو جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ چلے میں ویسے تو بڑے شورٹ کٹ دیکھتا ہوں تو اب آپ کو سینڈ کر کے چیک کرتا ہوں کہ آپ کتھرا اچھا بناتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ گرافک ڈیزائنگ کے جو آگے سکوپ کیا ہے گرافک ڈیزائنگ کے بہت سکوپ ہیں جیسے فریلانس ورڈ 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 ہم آرام سے کر ساتے ہیں دوسرا ہے کہ آپ اپنے کلاس میٹس اپنے گریلیٹیف وغیرہ میں بتائیں کہ آپ دیزائنگ ہیں اب تو ویسی اس طرح کا دور آگیا ہے تو آپ پھر آپس میں کانٹینٹ کریں ملتے ہیں آپ کو کام وغیرہ ملے گا بہت بڑی فیلڈ ہے کیا کام ملے گا آپ پانے وانے ساتھ لیں تو کام ملے گا پلاس پیچکس وغیرہ لیں تو کام مل جائے گا نہیں نہیں آپ ڈسکس کریں کلاس میٹس کے ساتھ کہ آپ دیزائنگ ہیں کلاس میٹس تو خود چھپا رہتے ہیں میں با کام نہیں ہے وہ سب سے پہلے تو وہ جھوٹ بولتے ہیں جب آپ فری کے آفر کریں گے تو سب آپ سے کام کریں گے شروع میں فری کام کریں گے اس کے دین پر آپ پر پیلیں گے کیونکہ آپ کے وو بڑی کسیم پڑیں گے تو بڑا پھر سے میرا تو ابھی پھر سے آپ ہے میں تو شویTh reekAR کے دیتا ہوں مجھے باتیں کہ بڑا اچھا سوالیں گے کہ آپ جوہاں وہ جب یوٹیوب سے سیخے تو سیکھتے ہیں میں نے بیٹھ کر ورچولی اس کو میں نے ایکزامن کر لیا میں پریکٹس کار کروں گا پریکٹس آپ اپنے کامپیٹر خریدے ہیں آپ پیسی پر خریدے ہیں اور گیند شاید شروع میں مطلب فرز کریں لاش کوپریشن ہے میں لاش کمپیوٹر میں کی طرح سے نکال لیا جیسے شروع میں میں بھی انسٹیوٹ میں امیشن لیا تھا تو وہاں سے میں تھوڑا باشی گا پھر آپ کو تھوڑا پتا چلنا شروع ہوتا ہے اچھا یہ چیزیں ہیں تو اس کے بعد پھر آپ پھر یوٹیوب فرز کرتے ہیں کہ پھر آپ کو سمجھ باتے کہ اچھا آپ کو پھر اس پیل میں جانا ہے صحیح تو مجھے اب جیسے ایان کا نمبر ایک کرنا ہے کہ اس کی سارے تصویریں نکال کے میں اپنی گردن لگا کے بتاؤں کہ میں بھی بیڈر رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے ایان اپنے نمبر چھوڑا ہے اچھا جی اب ہم آتے ہیں ایان کی طرف ایان سب سے پہلے اب ہم کس کیٹیگری کی بات کریں ڈائٹ پلائن پر ہم فیٹ لوگوں کی بات کریں جن کا پیٹ مطلب مجھے پتہ فیٹ لوگوں کی بات کریں نہیں آپ سے زیادہ مطلب جیسے جو ہوتے ہیں سو سے بہار سہی تو وہ تو خیر بہت زیادہ ہی ہوتے ہیں اور وہ بہار بھی نہیں جا سکتے وہ سوچتے ہیں کہ واک بھی نہیں کر سکتے اور نہ مطلب ورک آؤٹ کریں گے بس ایسی ہم کھاتے رہیں گے اور موٹے ہوتے رہیں گے پھر بیماریاں کی بڑھتی رہتی ہیں صحیح تو اسی پر ہم بات کریں گے اسی کی ڈائیٹ پلین پر ہم بات کریں گے اور اسی کی ڈائیٹ بات کریں گے سب سے پہلے ہم کٹ کر دیں گے بلکل کہ وہ چیز کھانے ہی نہیں ہے بہار کی چیزیں بہار کچھ بھی نہیں کھانا اور یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بلکل مطلب آؤٹ نکل گئے سب سے بڑی بات کرتی ہے لوگ یہ آنسر کرتے ہیں کہ آپ جب ان سے پوچھے ہیں ہم کٹ کر دیں گے تو وہ تو فاسٹ ہی ہو نا جہاں کا بھی بنا کر کھائیں ایک شمچ تیل میں سو سے زیادہ کیلریز ہوتی ہیں تو اگر آپ نے فل چکن تیل میں تلی تو وہ تو بلکل ہی زہر ہے اور آپ نے کھائے اب کھائیں تو پانی میں کیسے تلیں گے دو تین ڈراب ڈال کریں گے تو مطلب آپ کھانے کا دل کریں گے تو ہم یہ چیزوں کو کٹ کریں گے سمندر ایس میں مشکلی نظر آگے میں ہاتھ ڈال کے مشکلی نکالی تو اس کو تو روز نہیں کروں گے کچھا کھانے سکتے ہیں وہ زائکہ کھا سکتے ہیں صحیح 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 اور ایسی تیسٹ آتا ہے کوئی تیسٹ چینج نہیں ہوتا مطلب مسائلہ آتے ہیں اچھے ڈبلے والے استعمال کریں ڈبلے کی پرووشن کریں نہیں ڈبلے کی پرووشن نہیں کریں اپنے گھر کے بھی استعمال کریں ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں ہم نے صبح ناشتے میں کیا کھانا ہے 75% 75% اور ڈاکٹرز کا بڑے مسئلے ہیں مطلب جسے ڈاکٹرز جو بولتے ہیں مجھے ڈاکٹر نے بولا تھا آپ کی روٹی چامل سب بند کر دیں گے اور آپ کو وک کرنی پڑے گی اور بالکل ایان یہاں پر روکیں گے شکاگو سے ایان کے لیے کال ہے اسلام علیکم اسلام بشرا بات کر رہا ہوں اچھے شکاگو سے بشرا بات کر رہے بشرا کیسی آپ جی جی میں بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ کیسے ہم ٹھیک ٹاک ہے ایان ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائے گا کہ آج جو ٹوپک ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے مو ٹاپے پہ تو آپ کس کٹیگری میں آتی ہیں آپ سلمان سمارٹ ہیں آپ میڈیوم ہیں یا آپ ماشاءاللہ میں ہیں میں ماشاءاللہ ہوں definitely میرا BMI مور دن 35 ہے اور یہ ہمیشہ سے میری پرابلم رہا ہے بلکل ٹھیک ہے میں نے 40 پانس میں نے ایان کو دیکھا ہے میں نے بہت بڑی فین ہوں اور انہیں نے دسٹران سے مطلب پروگریس کری ہے کہ یہ مائنڈ بلوئی میں شکاگو سے کہلے ایان رونے لگ گیا تمہیں کہلے لگا میں نے فین ہیں بہت سارے ہیں میں وہی کہہ رہا نہیں ہے بات کرو شکاگو سے میں بات کروں ہاں ہاں باب میں اسلام علیکم سلام علیکم اسلام کیسے آپ ایان جی تینکیو میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں اپنا کوئی مسئلہ میرا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ یہ سنتے ہیں کہ جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے وہیں ڈائیبیٹیز ہوتی ہے تو ان کا مطلب ویڈ بڑھتا ہے تو کوئی اس طرح کا طریقہ ہے کہ جس طرح سے ڈائیبیٹیک لوگ جو ہیں وہ اپنا بزن ریورس کرسکیں کیونکہ مجھے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہیں طرح سے میرے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جن کی میرے ڈائیبیٹیز کنٹرول کروا ہی ہے اور اس کے لئے اپنے ڈائیٹ پنے مطلب فیس بک پہ اور ووٹس اپ پہ انسٹاگرام پہ آپ کو دیکھ سکتی ہوں آپ کو شیئر بھی کروں گا اور جی تو اس سے بھی آپ کے مطلب ڈائیبیٹیز کنٹرول ساترہ سال کے بچے کا میں نے ایک ڈائیبیٹیز وہ انسولین پہ شیفٹ کرے تھے اور میں نے اس کو بلکل نوربل کنڈیشن پہ میں آپ کو بھی ڈائیٹ شیئر کریں گا انشاءاللہ آپ بھی بیسٹ مطلب ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ نے چینی کو چینی کو چینی کو کٹ کردیں اور توفی ببنگ وہ بھی نہیں کھائیں چینی نہیں لیں گی بلک کفی سپر اس سے بھی چینی کی خاندر دوسری بات آپ کو جتنی بھی چیزیں بھیج سکتی ہیں آپ چکلیٹس ہمیں چھوکلیٹس ہم کروانی دے دیں گے ہم کھا لیں گے آپ شکر کروانے گے میرے بطلی کی ایسل میں پرابلم ہی ہے کہ میری کھا پی کے بھی رج کے میں کھا لیتا ہے اس کے بعد بھی نائنٹی میں آتی ہے اب مجھے بتائیں تو میری کھا لیتا ہے میں بہت اس لیتا ہوں اور یہ بتائیں کہ شکاگو میں پاکستان کو مس کرتی ہے اوہ نہ پوچھیں بہت کراچی پاکستان جیسا کہیں کچھ نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ دور جو بیٹھو تو پاکستان والے سارے بھاگ رہ ہوتے ہیں ہاں 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 وہ دور کے دھول سوانے جب کراچی میں ہوتے ہیں تو یہی لگتا ہے کہ امریک جیسا کچھ نہیں لیکن ترس می آپ کراکھی میں نکل جائیں شام میں رات میں دو بجے دھائی بجے کھڑا مارکت نکل جائیں آپ کو چائنیز سے لے کے ٹکا اور اس کے بعد جو بھائیاتے وہ بھی ٹک ٹک کر کے وہ بھی مل جا ہوں گا کیا؟ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں مزاق کی بات تھی تو میں نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں مشلہ یہ ہے کہ آپ اگر چاہتی ہیں کہ پاکستانی باہر نہ جائیں پاکستانی باہر نہ جائیں نہیں کچھ نہیں نہیں کچھ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی سوال ہے ایان سے آپ کا پھر آپ کو آنے اور جواب دیتے ہیں نہیں بہت شکریہ میں چاہوں گی کہ ایان مجھ سے اپنے ڈائیٹ پلائنگ شیئر کریں کیونکہ میں انہیں بتایا کہ 17 سال کا کوئی بچسے ان کے پاس نہ ہو اور جس کی انہیں ڈائیگریز بغیر ریورس کروائی ہے میں مارا ہوں اور جو کہ جو ہمتے ہیں ڈائیٹ پھر آپ کو پھر آپ کی ریوریا ہے اور جو اس طوال کے نافت ہے ہم اکر آپ کو پھر پھر کے لئے آپ کو پھر گئے اور اپنے شکریہ پھر مجھیلے اس کی طرح سے استیرائید اس کے دل دیتے ہیں والنے کی طرف کے البدے وہ چاہتے ہیں اس کے ساتھ عکس میں میں جو تمہتعاعدے ہیں کیونکہ میں اس کی طرف سے اس کی طرف لے اس کے بعد سب سے معانا خواهدہ ضرور کر سارے اس نے پاک pelvicام میں سیکھو طرف ہوں یہ قلوبی طرف زیادہndنی ہے ترجوعہ میں انتظر ہوں میں نے کہہ سکتے ہیں ی بنا نہیں کل اللہ اسے شочку partie کے سات تجہ سے بتارے جائیں آپ کا دائے پلان پوچھا گا atometry مجھ سے مجھ سے ملے کہ ملے کیا ہے وہ بچہ 17 سال کا اس کو دائیٹ پلین کیا دیا تھا میں نے اس کو چارٹ دیا تھا دائیٹ پلین بنا کر اس کو دیکھ کے اب میں ان سے پرائیوٹ انفرمیشن ہوں گا کہ ملے کی باڈی ٹائپ کیا ہے ان کا ویٹ کیا ہے یہ ملے کیا کھاتی ہیں کیا پیتی ہیں فل ایک ملے کیلریز ڈیفیسٹ چیک کرنا پڑھا ہے پورے بندے کہ کتی کیلریز لے رہا ہے پھر ہم اس کو دو ہزار کیلریز پر سیٹ کرتے ہیں کسی طریقے سے اور اس کو چیزیں بتاتے ہیں یہ نہیں کہ اس کو آلو اور پانی پر چھوڑ دیا جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ بولتے ہیں ابلیوی چکن کھانا اور پانی پینا اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ایسے نہیں ہوتی ڈائیٹنگ کو ہم ایسے بلکل پروفیشنل شفٹ کرتے ہیں بندے کو بوجھ بھی نہ لگے اور وہ پتلا بھی ہو جائے اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں آپ جب نیچر سے چیزوں سے دور ہوتے نا تو پھر آپ کو زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے یعنی مجھے اگر چکن کھانی ہے تو میں نے کھانی ہے مجھے اگر گوش کھانا ہے تو مجھے کھانا ہے ٹھیک ہے تو بالکل آیان سے میں بولوں گا آیان انسٹا جلدی سے شیئر کرو اپنا آیان احمد خان اے وائے این آیان اے ایچ این ایڈ کے ایچ اے این پی آر او پرو میرا بھی یہی ہے میرا بھی میرا بھی یہی ہے اور کوئی سوال میں بھی یہی بولتا ہوں کہ میں نادیا کبھی بھی کانسٹنٹ ہو کر جن نہیں جا سکتا میں کوئی کوئی ایکس کھول ہے تو مجھے بھی بتا دیں میں بھی کھا لوں گا اس کے علاوہ نہیں پر ایک ایک ایچہ ہے میرا بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا پھر ہم آیان سے پوچھتا آیان مجھے یہ بتائیں کہ نادیا نے کال کی کراچی سے اور صرف ایک سوال جو کہ میرا بھی آپ سے ہوتا ہے کہ آیان کیسے کانسٹنٹ رہتے ہیں میں اپنا پرسنل شیئر کروں میرا پرسنل یہ ہے کہ جیسے جب لوگ مجھے تعریف مطلب ہوتی ہیں تعریف ہوتی ہیں مطلب سننے جاتے ہیں جب میں سترہ کا ہوں گا تو جب سے مطلب جب باڈی بلڈنگ شروع کری لوگوں نے تعریف کرنا شروع کری پاکستان بلنے سے پہلی کی بات کرو ابھی کی بات بتاو ابھی مطلب یہ ہے کہ اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے سب سے میرے استاد جو ہیں وہ یہ بولتے ہیں باڈی بنانا کوئی فن نہیں ہے باڈی کو مینٹین کرنا بڑا فن ہے اور اس کے اندر میرے سب سے بڑی کہ میرے استاد شاداب سر کی بہت وہ ہے کہ وہ مطلب کہ جیسے جب نہ جاؤ تو کول آتی ہے کہ ماروں گھر پر اٹھانے کے لیے اگر تو نہیں آیا تو ماروں گا بہت زادہ زبردست یہ ایسے استاد مجھے بھی چاہیے ہیں ہم آئیں گے زشان بھائی کی طرف زشان بھائی دیکھیں ہم نے تو جم کی کافی باتیں کر لی ماشاء اللہ یہاں کے فان فالوئنگ واقعی میں کیونکہ یہ مسٹر سندھ رہ چکے دوہزار دس دوہزار بارہ دوہزار بارہ ساری ٹوئنٹی 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 میں ساری تو ماشاء اللہ اس وقت تو یہ چھوٹا سا کلاس دوہزار بہت چھوٹا ہوں گا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اب بتائیں کبھی آپ نے فیل کیا کہ آپ کو بھی جم جانا چاہیے شروع میں تھا یہ شوق اس کے بعد اب تو ماشاء اللہ جس میں آپ فیل میں چلے گئے ہیں اللہ کا شکر ہے جس فیل میں گیا ہوں تو ماشاء اللہ دوہزار دو میں جو ہے اس فیل میں آیا تھا چیک ہے الحمدللہ بچ جب سے حاضری دی تو یہ دعا کری دی کہ اللہ اپنے مہمانوں خدمت میں لگا لے ماشاء اللہ مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر کوئی پلان کرتا ہے پندرہ دن کا عمرہ سستے سے سستہ اب میں بالکل زیرو میٹر پہ تو نہیں کیا تھا لیکن نیریس ہوتل پہ ویڈ ٹکٹ اب کتنے تک کا پڑ جاتا سر اس وقت جو حالات ہیں اس کے مطابق تو اگر میں شٹل سرویس پہ کہوں یا نیریسٹ کہوں نہیں شٹل سرویس پہ بھی بتائیں اور نیریس پہ بھی تا زیرو میٹر تو خیر فائی سٹار آ جاتا تو وہ تو چھوڑ گئے فائی فنڈیٹ میٹر تک تک تو شٹل سرویس پہ اگر آپ جاتے ہیں اس وقت 15 days کا پیکج ویڈ سعودی آلائن فیل حال جو اس وقت حالات ہیں پی آئی اے بھی تو دی رہا ہے نا جی پی آئی اے بھی ہے مگر پی آئی اے سے لوگ زیادہ سعودی آلائن کو پھیل کرتے ہیں تو تقریباً ون فورٹی کا اس وقت پیکج پہ ویڈ ٹکٹ ویڈ ٹکٹ ٹرانسپورٹ زیارت ایویڈ ٹکٹ اچھا مجھے ایک چیز اور بتائے گا ون فورٹی میں ففٹین فورٹی نائٹس ان ففٹین ٹھیک ہے ایک اور کالر ہم آئی ساتھ پہنچ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کس نے کی ہیں ہمیں کال اور پھر آکے ہم آزی شان بی سے کمپیل کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم جی کون بات کر رہی ہیں جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں جی شازیہ کیسے مزاج ہیں آپ کے بات کر رہی ہمارے پاس تین مہمان بیٹھے ہیں آیاں بھی ہیں آیاں بھی ہیں جی 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 آیاں آیاں سے بات کیجئے آیاں کیجئے السلام علیکم وآلیکم یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں بیٹا بھائی آپ کو بہت آپ نے بھائی بھائی ہے میں یہ آپ سے چاہوں گی کیا بچوں کو بھی ہم یہ کروا سکتے ہیں میرے گیٹا ہے چودہ سال کا تفریہ میں چاہتے ہوں وہ بھی آپ کی طرح بھائی بھائی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں بچوں پر نظیم کی گروس روک جاتی ہے ایک چیز بجے بتائے گا آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے چودہ سال میری تیرہ چودہ ہے اچھے تیرہ چودہ میں یہ ہوتا ہے کہ اٹھارہ تک بچے کی ہائٹ بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ ایکسس ویڈ ٹریننگ پر چلا جائے گا تو اس کی ہائٹ وہی روک جائے گی ٹھیک ہے اور کیونکہ باڈی آرگنز جو ہیں وہ گروہ ہو رہے ہوتے ہیں کیڈنیز ہیں یا آپ کے باڈی ہے یا ہڈی بڑی ہوگی تو آپ کا قرد بڑا ہوگا تو اس لیے اٹھارہ سال تک کے بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی ایکسٹریم باڈی پہ نہ جائیں اور اس کے باڈ باقی ہم آیان سے پوچھتے ہیں یہ تھوڑی سی میت بھی ہے اور یہ تھوڑی بولتے ہیں کہ مطلب مسک کنسیپشن ہو گئی ہے پاکستانیوں میں زیادہ تر کہ ایان سے پوچھتے ہیں کوئی سوال ہے تو ان کو آنیا جواب دیتے ہیں آپ کو مہم کوئی اور سوال ہے نہیں یہی سوال ہے اور بس میں بہت پسند کرتی ہوں آیان کو راک الا کال کرنے کا بہت شکریہ آپ کو آنیا جواب دیتے ہیں آپ دخیال رکھی گا اللہ حافظ جی آیان یہ ایک میت ہے جس طریقے بچوں میں ڈال دی ہے کہ باڈی بیلڈنگ میں ہائٹ رک جاتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ کی گروت پلیٹ ہوتی ہے گھٹنوں کے اندر throw your knees and بلکل جوائنٹس کے اندر تو یہ گروت پلیٹ بڑھتی ہے 23 to 25 تک اس سے باڈی بیلڈنگ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو آپ اپنے بچوں کو بھیجیں 14 سال پرفیکٹ میں نے خود 15 سال کی عمر میں شروع کری تھی میرے اسطاد 14 سال کی عمر باڈی بیلڈنگ تو آپ بچوں کو بھیجیں باڈی بیلڈنگ کرنے کے لئے تاکہ وہ مطلب ایک مسکنسپشن یہ ختم ہو یہاں پر ایک چیز اور ایان آپ کی بات سے مجھ ایک چیز ہے کہ استاد کی زیر نگرانی بھیجیں خود نہ رہا کوئی اسٹروائٹس تو نہیں دے رہا کوئی غلط چیز تو نہیں دے رہا کوئی غلط ڈائیٹ تو نہیں بتا رہا اور اس سے یہ ہوگا کہ بچے جو آج کل پب جی اور ایسی چیزیں کھیل رہے ہیں اور مطلب ان کے جماع خرافات میں لگ گئے تو اس سے وہ نکلیں گے اور ایک فیزیکل اکٹیویٹی میں آئیں گے تو ایک بہتر فیچر ہوگا پاکستان بہترین ہو جائے گا زبرز زبرز آیاں کو کیونکہ ہم انوال نہیں بھی کرے لیکن جو کالرز ان کو ان کو انوال کریں اب ہم دوبارہ سیشان بھائی کی طرف آتے ہیں سیشان بھائی مجھے بتائے گا کہ چودہ راتے پندرہ دن ٹھیک ہے اگر ہم شیدل سروس کے بعد ہم نیرس والے پر آجاتے ہیں وارکنگ ڈسسنس پر تو وہ کتنا ہے تقریبا اس وقت حالات کے مطلب 180 کا پڑے گا اور جو 0 میٹرز پر ہیں جس میں میں نام لے لوں گا کیونکہ وہ لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے گی انوار مدینہ موون پک مدینہ مکہ ہلٹن جو مکہ ٹاور ہو چکا زمزم زمزم پاول تو تھوڑا دور نہیں ہے تھوڑا سا پیچھے پڑتا ہو مکہ ٹاور سب سے زارہ ہے وہ ایک جو بین فوڈ ہے اس اس لائم پر ہے تو مجھے یہ بتائے گا تو اگر آج کل کے حالات کے مطابق اس میں بوکنگ گرائے جائے تو تقریبا 250 کا پڑے گا 250 with ticket with ticket سعودی اس کے اندر میں نے یہ پوچھنا بائیکار بھی آپ ڈالیں تو کوئی زیادہ کوسلی نہیں پڑتا لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت کوسلی پڑتا ہے ساہر زیادہ 3 لاکھ روپے پر پر اچھا مجھے ایک انکلوٹ کر دیجئے تاکہ پھر ایک سوال پر فریدا کی طرف آتے کہ اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پانچ دن مدینہ پانچ دن مکہ بیچ کی جو ٹرابلنگ یا تو وہ ٹیوب پر ہو جو ٹیوب ہے یا بائی ایر ہو تو کتنا کوسل دیفرنٹس آتا ہے سر دیکھیں اگر بائی ٹرین بھی سفر کرتے ہیں نا تو 150 ریال کی پر ٹکیٹ ہے اور وہ کتنی در میں پہنچاتی کی ٹو ٹو آور فائف منٹس اور ایر کی ٹکیٹ کی بات کر مکہ میں ایرپورٹ نہیں جدہ جانا پڑے وہ سفر ہوئی ہو جائے سچا تو بائی ٹرین رہے اچھا وہ مکہ کے پاس سے چل رہی ہے نا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں فریدہ کی طرف فریدہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کو جم بھی کروا دیا ہم آپ مکہ مدینے کی بات بتا رہے یہ بتائیں آپ مجھے کہ آپ زندگی کے اندر کیا آگے کرنے کا پلان ہے میرا ایزا گرافر ڈیزائنر اور اپنا ملو کانٹرینٹ طرف ہے میں کانٹرینٹ کی ذریعے گرافر دیزائنر ایک لڑکی ہے تو کیونکہ اس فیلڈ کے اندر آپ کو پنچ پنچ پر بات کرنی پڑتی ہے اچھے یہ کیسے ہوگا یہ آپ کو کیسے چاہیے کلر موڈیول کیا ہونا چاہیے تھی موڈیول کیا چاہیے تو اس میں کافی جو میل پارٹی ہے وہ تھوڑا سے کام کرسکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو بہت زیادہ چیز پاکستان میں گرائفر ڈیزائنر ایسا میل ورک کرنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خرید ایریا فیمیل کو پروائیڈ کیا جاتا ہے کہ زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے جو ایک سیمیل آگے والی جو فیمیل سیمیل مجھے کس نے کی ہے ہمیں اسلام وآلیکم ورحمت اللہ جی کون بات کری اور کہاں سے کال کی جی میرے خاتنو بات کر دیں ایرپورٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کس سے بات کرنا چاہیں گے آمنا جی میرے آیان بیٹھے آیان جی بلکل یہ آیان بات کیجی آیان جی اسلام علیکم جی پہلے بہت 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 مجھے مجھے میرے گھٹنوں مجھے 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 آمنا خاتون نہیں ٹھیک ہے آپ کو جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مجھے آئیان آئیان آپ کی طرف آتے quick and fast answer کریں کیونکہ مجھے مجھے نام سید خرکیٹر تو ان کو میں نے مطلب old ہیں کافی تو ان کے گھٹنے بھی ٹھیک رنگ سب کرتے ہیں سب بیسٹ ہو جاتا ہے تو ایکسرسائز سے بہت ایفیکٹ پڑتا ہے اگر آپ جم جو جو میں آپ کو بتاؤں تو ایک ملیر میں بہت دور پڑتا ہے بھائی کوئی نیرس جم جوائن کرو تاریک روڈ کے اریا میں تاکہ لوگ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آ سکیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پکی بات ہے چلیں اسی کے ساتھ ایک وقفہ وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے آپ نے کہیں نہیں جانتے دیکھتے رہے ہیں پروگرام meet up with زی شاہ نظر مرحل precursor بھائی کوئی کہاں سے کال کی اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے کال کی مانور بات کر جہوں کہ آجی صرف مانور کس سے بات کرنا چاہیں گے آپ میں آیان ہے مجھے جی آیان آپ کی طرف کون ہے مجھے ہی بتائیے گا کہ پروپیشنلز کیلئے ہم ایک ٹلیرنگ ڈائیٹ کتنے سے آپ گرد کریں گے مجھے ایک دو سوال بتائے گا کہ آپ مارید ہیں یا انمارید ہیں نہیں انمارید ہیں اچھا ایک چیز ہوتی ہے جو لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ ایک کامل میتھ ہے جو کہ جیم آتی ہے کہ یہ لہنگا ہے مجھے اس میں پورا آنا تو آپ کا وہ والا تو نہیں ہے اگر وہ والا تو وہ فرے دائی پلان ڈیفرنٹ ہو جائے گا جی이یے ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر ایان ایان بجز نہیں مجھے پیلے کیا آئیان آئیا تو ان کا پلان بہت اکشا ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی دائیٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب ہم آیاں سے پوچھیں آپ کا کوئی اور سوال نہیں نہیں بہتا بہت شکریہ کال کرنے کا آیاں آپ کو آن اے جواب دے جی آیاں جی آپ نے پہلے بھی دائیٹ کیا تھا ان کو تو بتائیے مطلب دائیٹ ان کے بولیں پروفیشنل دائیٹ مطلب مجھے ایک بتائینا اور پروفیشنل ٹریننگ کے لئے تو یہ پروفیشنل کی نگرانی میں ہوگا ٹھیک ہے اگر جیسے چار ہی ہیں کہ میں ان کو پروفیشنل ٹریننگ دوں تو میں ان کو پروفیشنل ٹریننگ دے سکتا صحیح پروفیشنل گائیڈ بھی میں ان کو ویسی ہی بتاؤں گا جیسے میں نے پریویس بولا تھا کہ ان کی بوڈی ویٹ ان کا ہائٹ ہر چیز میجرمنٹ لے کے ان کو ڈائیٹ بتاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایان ایک دفعہ اپنا دوبارہ سے انسٹا ریپیٹ کر دیں سلو سلو ایان ایان اے ایچ ایم ای ڈی احمد کے ایچ ای این خان انڈ جی وائ ای ایم جیم پی آر او پرو جیم پرو ٹھیک ہے اور تصویر لگی ہے اس پر آپ کی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ایان نے اپنا جو آپ کو سگنیچر بتا دیا پبلک انسٹا ہے کوئی بھی مطلب آ کے فالو کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے آپ آنسر کرتے ہیں لوگوں کے آنسر بلکل ایٹا ٹھیک ہے فالان زبادہ زبادہ اچھا جی ہم آتے ہیں فریدہ کی طرف فریدہ یہ بتائیں کبھی جم جانے کا دل کیا آہا کبھی 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 کرتا ہے سال میں ایک دفعہ دل چاہتا ہے سال میں تو ایک دفعہ فری کروا دے گا تو آپ دائیٹ فولو کرتی ہیں آہا نہیں یہ کبھی کبھار آپ کھا لیتی ہیں آپ کے صحت سے مجھے لگتا ہے کبھی کبھار آپ کھا لیتی ہیں ہفتے میں ایک دفعہ فیلڈ ایسی ہے تو کبھی کبھار کام اتنا ہیکٹک ہوتا ہے کہ خوش ہی نہیں ہوتا کہ کھانا پینا بھی ہے تو پیار ہوتا ہے کہ جم جوائن کر لینا چاہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں کبھی تنگ کرتی ہیں گھر والوں کو امی کو یا کسی کو یا بابا کو تنگ کرتی ہیں کہ آج تو کھانے کا یہ مود ہے تو میں جی میں بہت فوڈی ہوں مجھے بہت کبھی اور میں فریو ہوتی ہوں تو مجھے صرف اچھا کھانا جو چاہیے ہوتا ہے جو میری ساری تھکن ہے وہ اتر جائے تھکن آپ کی اتر جائے اچھا تو کیا کھانا پسند کرتی ہیں زیادہ مجھے جیسے پاستا لازانیاں وغیر یہ سب طرح کی چیزیں بنانا بھی آتا ہے پکی بات ہے مجھے نیکس ٹائم پھر آپ امتحان ہو جائیں میں مرکت والے کی بات نہیں کرتا لیکن مجھے ایک دفعہ مجھے ایک بندے نے مجھے اسے شیف بھی ماشاء اللہ اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وائٹ ساوس چھکن پاسٹا وہ بناتے ہیں تو اس بندے نے مجھے اس ہی مرکت سے اس کا تیسٹ ہو مجھے بتا تھا تو میں نے کہا بھائی آپ اس وقت رہتے ہیں نائیں تیریندہ ہاں وہ نہیں بناتا تو ایسا نہیں کرنا پکی بات ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بتاؤ کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اب اگر کچھ وابستگی ہوتی ہے والد کو بیٹی سے ٹھیک ہے تو بابا کس چیز پر بڑا فوکس رکھتے ہیں آپ کے وہ میری سٹیڈیز پر لے کے بہت فوکس ہیں اور یہ کہ الحمدللہ مجھے بہت سے پیرنٹس ملے ہیں کہ وہ ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں کتنے مہن بھائی آپ ہم لوگ تین بہن ہیں اور میں سب سے بڑی ہیں آپ لوگ تین بہن ہیں اور سب سے بڑی ہیں تو جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ تو بابا کی آنکھا تارا ہوتی ہے تو کبھی چھوٹی بہنوں کو جیلسی نہیں ہوئی کہ یہ آپ تو سب سے بڑا پنگا گھر کا ایسا نہیں ہوا سب سے چھوٹی والی کی کیا ہے جہاں وہ ٹویل ویرز کی ہے تو بطلب جو بڑی بہنوں کے لئے بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے جو بڑی بیٹی ہوتی ہے وہ تین سال کی بھی ماں بن جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ یہ کر رہی ہیں آپ ہی وہ کر رہی ہیں ہم زیشان بے آپ کی طرف آئیں گے ایان مجھے اب یہ بتاؤ کہ اگر ہم ایکسسائز کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ کونسٹنٹ ہونے کے لئے جو آپ سے پوچھا گیا تھا تو ایک تو آپ نے بتا دیا کہ آپ تاریفیں سننے جاتے ہیں ہم برائیں سننے جائیں اچھا موٹا پیٹ ہے آپ کے سر پر ایک استاد ہونا چاہیے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے سر پر اگر ایک استاد ہوگا تو وہ آپ کی پروگرس کے بعد چھوڑے گا نہیں جیسے اگر اس نے آپ کو بتلا کرا دیا تو وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں آپ کو پکڑ کے رکھے گا جیسے اگر میں جس دن چھٹی کرتا ہوں تو وہ آ جاتے ہیں کہ چلو بائک پر بیٹھ کر ایکسسائز کرنی پڑی ایان ایسے ٹیچرز کم ملتے ہیں میں نے آپ کو جو ایک ریکویس کی تھی آپ نے اس پر کتنا غور کیا کہ آپ تارک روڈ کے نیرسٹ کہیں جم کریں میں نے غور کیا ہے اگر مجھے کوئی آفر آتی ہے تو میں ضرور اور آفر نہ بھی ملے مجھے اس آفر نہ بھی آئے تو میں مطلب جیسے اگر تین چار سٹوڈنٹس میرے ہو جائیں تو میں ان کے لئے جوائن کر لوں گا ایسے ایسا جوائن کر سکتا ہوں کہ چار سٹوڈنٹ جیسے ہو جائیں تو میں ان کے لئے جوائن کر لوں گا اور جو کانسٹن رینے کی بات ہے کہ آپ کو اپنا ایک گول مائنڈ میں فکس کرنا پڑے گا کہ کیا ہے اور شرونگ مائنڈ ہوگا تو آپ باڈی بیلڈنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کا شرونگ مائنڈ نہیں ہے تو آپ باڈی بیلڈنگ بھی بھول جائیں کیونکہ اگر جیسے آپ نے اپنی باڈی بنائی اور پھر آپ کو دل چاہا کہ میں بھر کر کھا لوں تو آپ نہیں کہا سکتے وہ چیز کو کھلا دیں کو کھلا دیں لیکن آپ خود نہیں کھا سکتے وہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ اپس کھلا ہو جائیں گا کوش تو اپنی بات ہے کہ وہ اپنی لائن کلیر کرنے میں لگا ہے بری بات ہے اگر ایان ہم چار بندوں کا بندل بناتے ہیں ٹھیکے نا میں ہوں فریدہ ہے اور اس کے بعد زیشان بھائی ہے ایک بندہ ہم رمیز کو رکھ لیتے ہیں تو پر ہیڈ پانچ پہ چارج کریں گے یا پانچ پہ چارج کریں گے کیا کریں گے پر ہیڈ میں ویسے تو ٹین ٹھاؤز آنڈ چارج کرتا ہوں کم سے کم اپنے جم میں جب مجھے کئی نہیں جانا پڑتا تو فائف ٹھاؤز آنڈ کرنے چلے آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے لیے فرید تو مطلب ہمارے لیے کتنا ڈسکاونٹ ہو جائے ڈسکاونٹ جیسے چار لوگوں کے لیے چار لوگوں کے لیے ڈسکاونٹ اسے ہو جائے گا ٹھیک ہے خصوص کے لیے ٹھیک ہے نا پر بندہ نہیں اس صرف کے لیے اس لیے اس لیے میں ٹھیک ٹھیک ہوں اور اگر میں غلط نہیں تو ایان کے لئے کال ہے یہ ہے جی جی ایان آپ کی طرف پیز آتی ہے یہ کال اسلام علیکم کیسے ہیں آپ مرکم اسلام میں کیسے ہیں آپ جلدہ کا شکر جی اپنا وہ مسئلہ بتائیں کہ میں ایسے میں بتاتا چلوں کہ یہ شاید آپ کی والدہ ہے اچھا میں نہیں نہیں میرا اصل میں بیٹا ہے 17 سال کا تو وہ ان سے بڑا میں انسپائر میں انٹرڈیو میں بیٹھ کے ہوں فیس بک سے بھی فالو کرتا ہے صحیح اب وہ جاں ہے وہ اسی کی طرح بڑی پیجر کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس عمر میں جو ہے وہ کیا ڈائیس میں کیا فالو کریں ہم ہیں فنگراب سے صحیح اور آف تراتی ہمیں رہتے ہیں تو کس طرح سے جو ہے وہ یو ٹیو ٹیو پہ بھی سینل ہے آپ کا یہ کیا ہے کہ انٹریکشن ہو سکتی ہے بیرہ اور کوئی آپ کا سوال اس ہے مجھے لئے آپ کھلا گائیڈلین دے سب کہیں کہ کیا ان کا ڈائیٹ پلان ہوگا کیونکہ مجھے بھی لگتا کہ اتنی ہے اس کی سترہ سال ہے آپ کو لگتا سترہ سال پرفیٹ ٹیج ہے باڈی بیلڈنگ کے لئے اگر وہ جوائن کرنا چاہتا ہے جم تو سب سے بیسٹ ہے اور پنجاب تو ہے ہی پہلوانوں کا شہر تو آپ مطلب ٹرائے کریں اور مطلب جو سا بیس جم ہو آپ کو پرسنل ہی بتا دوں گا مطلب نام بھی لے دیتا ہوں اشرف طایر ان کا نام ہے بیسٹ جم اونر ہے وہاں کے اگر وہاں پہ آپ ان سے کانٹر کریں گی تو وہ ان کو اچھا گائیڈ کر دیں گے بڑے استاد ہیں بڑا نام ہے لیکن وہ جیسے آپ سے انسپائر ہے وہ یہ جیسے آپ کو ڈائیڈ کریں گے میں آن لائن ٹیننگ دے سکتا ہوں ضرور میں اس کے لئے بچے کے لئے اور میں اس کو آن لائن ٹیننگ دے ہاں یوں ٹیننگ دے میرے انسٹرگام ہیں جی 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 میں سمجھ گیا بچے کو تو میرے انسٹرگام ہے وہاں پہ مجھے فالو کریں میں اس کو بیسٹ ٹپس دوں گا بڑی بلنگ کی اور ڈائیٹ بھی بتاؤں گا یہ میں اور کوئی سوال ہے آپ کا منートlere سے ڈائیٹ بھی بڑی اچھ سوال ہو بڑی جی sticking بڑی اس لوگ ڈائیٹ müڈ technological وہ لڑکا تھا چھبیس پچیس سال کا تو اس کو میں نے ٹریننگ دی ہے تو وہ بہت فیٹ اس کے باڈی پر تھا تو اس نے بطلق یہ بولا کہ میں جم نہیں جانا چاہتا میں اپنا سامان مانگا لوں گا اپنے گھر میں سارا میں سامان مانگا لوں گا میں نے کہا کچھ نہیں مانگا بس دو دمبل آپ مانگا لو اور میں آپ کو ٹریننگ دیتا ہوں اس نے مطلب وہ چیزیں فالو کریں جو میں نے اس کو آن کال بتائی سکائپ پہ ہماری بات ہوتی تھی تو اس پہ میں نے اس کو بتائی تو بچہ بہت سیٹ ہو گیا اس نے اپنا ٹرینٹی کے جی لوس کیا ایک مہینے میں یہ سوال پوچھنا اس تھی ضروری تھا آیاں کیونکہ آج کل جو ایک آپ میٹس دیکھتے ہیں اگر چینل کے اوپر دیکھیں کسی بھی یوٹیوب یا انسٹا پہ کہ ایک مہینے کے اندر بیس کلو سے زیادہ وزن کریں تو یہ ہیلڈی نہیں ہے میرے بھائی یہ آپ کو بیماریوں کی طرف لے گی جائے آیاں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں یہ ہیلڈی نہیں ہے لیکن اگر کوئی پروفیشنل اس کو کروا رہا ہے تو وہ بیسٹ ہے لیکن اگر کوئی نوسکیا آپ کو بول رہا ہے کہ میں بیس کلو کم کروا دوں گا وہ جو آج کل میڈیسنز کے اوپر بولا جا رہا ہے میڈیسنز وہی تو اگر ایک پروفیشنل ہے وہ آپ کو میڈیسن آفر ہی نہیں کرے گا صحیح وہ آپ کو پہلے ڈائیٹ بتائے گا آپ کو ہر چیز لے کے چلے گا اور میڈیسنز وہ ایسی بتائے گا جو نیچرل ہوتی ہیں جو کہ مطلب ایسی تو افورڈ ہوتی ہیں اور مطلب ان سے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا وائٹیمن ڈی ہوگا ہے ایویاں کی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ایان کی آپ کا جو ٹوینر ہوتا ہے جو واقعی میں سیٹیفائی ٹوینر ہوتا ہے وہ اگر آپ کو کچھ پروبلمز آ جاتی ہیں کہ آپ کا اتنا سٹیبن فیٹ ہے کہ جو نہیں ٹوٹ رہا وہ اس کے لیے بھی آپ کو میڈیسن بتائے گا کہ آپ میں پروپر لی کھانے ہیں لیکن آپ کو پاس بیٹھ کر وہ دس گلاس پانی پلائے گا کہ بھائی پانی ضرور پینا ہے ٹرینر کا کام ہی ہوتا ہے کہ جب وہ آپ سے مطلب آپ اس کے کلائنٹ بنتے ہو تو وہ آپ سے مطلب ایک طریقے سے اٹیچ ہو جاتا ہے وہ آپ کو ہی مطلب وہ پورا طریقے سے گائیٹ کرتا ہے اور صحیح سے لے کے چلتا ہے ایک مطلب ایسا فادر فگر ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو صحیح سے گائیٹ کرتا ہے لے کے چلتا ہے زبردہ زبردہ جی زیشان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں احرام باندھنا ایک بہت بڑا کام ہے اکثر لوگوں کو بولے نا احرام باندھنے کے بارے میں اگر بات کرو تو لوگ اس کو غلط معنوں میں لیتے ہیں احرام پروپرلی اس کے اوپر میں غلط ہوئی ہے صحیح ہو کیونکہ آپ ماشاء اللہ اتنی دفعہ جا چکے ہیں کہ عمرے میں بھی اگر احرام کھل جا تو دم واجب ہو جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اصل میں بسکلی جب آپ گھر سے چادرے بانتے ہیں تو یہ چادرے ہوتی ہیں بسکلی جب تک آپ عمرے کی نیت نہیں کر لیتے ہیں نہیں میں عمرے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر دورانے تو ایسا کوئش ہو نہیں ہے آپ جب وہاں جاتے ہیں نا دیکھیں وہاں پہ زیادہ ہوتلز میں کم بوڈ ہوتے ہیں تو الحمدللہ نیت آپ کے دل کے اندر ہے آپ چادر یہ بھی اتار سکتے ہیں یہ بھی کم بوڈ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ دیکھیں عمرے بسکلی جب آپ دیکھیں نا پاک رہیں گے تو پھر عمرہ ادا کرنے میں بھی آپ کو مزا آئے گا عبادت کی لذت ہی پاکیسگی میں بالکل ایسا ہی ہے تو یہ بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے احرام پہنتے ہیں اس لیے کہتا ہوں میرا مشورہ ہوتا ہے کہ آپ احرام جو ہے نا پہلے جب آپ ائرپورٹ پہنچے جیسے آج کل بارشوں کا موسم ہے تو کوئی بھی حاجی یا کوئی بھی عمرے والا جو ہے وہ اپنا احرام گھر سے نہ باند کر جائے ٹھیک ہے کیونکہ آپ ائرپورٹ پہنچیں سب سے پہلے آپ بورڈنگ کرا کے امیگیشن کرا کے ویٹنگ ایریہ میں جب جائیں تو آپ پہلے ٹائم چیک کریں کہ اگر فلائٹ رائٹ ٹائم ہے تو اس سے ون آور پہلے آپ واشنو مغادر فارغ ہو کے تازہ وضو کریں اور پھر احرام واروم بنے ہوئے اندر بلکل ایسا ہی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نے احرام پہن لیا اب پتہ چلا فلائٹ بارہ گھنٹے ڈیلے ہو گئے بارش ہو رہی ہے موسم کچھ نہیں ہو سکتا ہے پھر آپ کیا کریں اللہ کہ وہ بسکلی چادریں ہیں جب تک آپ نے نیت نہیں کریں مگر مشکلات تو ہو جائیں گے ایسے ہی ہے لہذا فلائٹ وہاں ائرپورٹ پہنچیں دیکھیں فلائٹ رائٹ ٹائم ہے ون آور پہلے آپ تازہ وضو کریں پہلے واش روم جائیں پھر تازہ وضو کر کے احرام باندھیں پھر باہر آکے میرا مشورہ ہوتا ہے اکثر فلائٹیں صبح کی ہوتی ہیں راتین بجے چار بجے ملکل ایسا ہی ہے تو نیت آپ کراچی ائرپورٹ سے ہی کر کے جائیں صحیح اور نیت کے چار ارکان ہیں نیت لبائک تین دفعہ آپ نے لبائک پڑھنا ہے ملکل ایسا ہے اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب بھی آپ احرام بہنتے تھے عمرے کے لئے کباب اللہ کی راہ کے مسافر ہو گئے سبحان اللہ تو دعا مانگیں اور سامنے مسجد بنیئے دو رکعہ نفیلہ دا کریں ماشاءاللہ ایسا ہی ہے اور بیسکلی میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو پاک کراچی سے ہی بان کر جائیں کیونکہ وہ جو آتا ہے تو وہاں پر آ جاتا ہے اگر آپ کی آنکھ لگ گئی اور مکات گزر گئی اور آپ نے نیت نہیں کری تو یہ بھی مسئلہ ہے بلکل یہی والی چیز ہے اسی کے ساتھ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے کالر کے بعد ہم آیان سے نورمل جواب لیں گے پھر ہم زیشان بے کی طرف ہوں گے السلام علیکم و رحمت اللہ جی کون بات کرنیل کہاں سے میں امیحانی بات کر رہی ہوں جی جی امیحانی آپ کس سے بات کرنا چاہیں گے امیحان کو سب سے پہلا تو میں اپریشیئٹ کرنا چاہوں گے کہ انہوں نے بہت یاگ ہو کر اچھے سے اپنی باڈی کو اور ہیلس کو مانٹین کی ہے ماشاء اللہ سابت دس سابت دس آپ کی یہ ساملی سپورٹ کیونی امپورٹنٹ ہوتی ہے جب آپ کوئی گول عزیز کرنا چاہتے ہیں very good very good very good nice question اس کے علامہ کچھ کہنا چاہیں گے نائی بات thank you so much جب آپ کے لئے تعلی ہونے چاہیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے اپنا خیال بکھی گا بریف اس کے اندر فیملی سپورٹ کی ضرورت ہے کافی ہے دیکھیں اگر آپ کے پیچھے کوئی مطلب ہے نہیں تو آپ کیسے مطلب وہ کریں گے مطلب باڈی کو کیسے بیٹ کریں گے سب سے پہلے تو مطلب عورت کا ہاتھ ہونا چاہیے پیچھے آپ کے جیسے میری پھپوں ہیں وہ بہت سپورٹ کرتی ہیں مجھے میری ڈائیٹ بنا کے دیتی ہیں مطلب ہر چیز میں مطلب مجھے جلدی سونا ہوتا ہے جیسے بچے کھیل رہو گھر میں تو لائٹ بند کروانا مطلب وہ پوپر مجھے انتظام کر کے دیتی ہیں مطلب ہر باڈی بیلڈر کے پیچھے جیسے میرے سینیا نے ان کی وائف ان کو بہت سپورٹ کرتی ہیں تو میں مانتا ہوں کہ ہر باڈی بیلڈر کی باڈی ایٹی پرسنٹ باڈی اس کی گھر میں عورت ہی بنا دی وہ آکے محنت کر رہا ہے اور پھر اپنی باڈی کا مطلب مینٹین کر رہا ہے تو مطلب وہ اس کو گھر میں اتنا سکون مل رہا ہے تو وہ چیز کر رہا ہے صحیح صحیح مطلب آپ کو کہتے ہیں کہ فیاملی سپورٹ بہت زیادہ فیاملی سپورٹ اور لیڈیز سب سے زیادہ اس کے اندر سپورٹیو ہوتی ہیں بہن کی شکل میں ہو بیوی کی شکل میں ہو ما کی شکل میں ہو یا پھوپو کی شکل میں ہو چھیک ہے جی چھیک ہے جیزی شاہر میک کری آن تو جیسے میں نے آپ کو کہا آپ جن کی ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے تو میرا تن کو ہی مشورہ ہوتا ہے کہ فلائٹ سے ایک گھنٹہ پہلے جو ہے وہ یہی پر نیت لبے ایک دعا نفل پڑھ کے تاکہ آپ حالت احرام میں آجائیں اس کے بعد آپ فلائٹ میں جا کے آپ جیسے فلائٹ جو ہے وہ ڈیپارچر ہوتا ہے تو اس میں آپ تھوڑی سی بھی نیند بھی لے سکتے ہیں میرا ہی مشورہ ہوتا ہے وہ جو نیند ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ نیند ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو اس سے آپ فریش بھی ہو جائیں گے اب میکات کیونکہ دبائی کے بعد میکات آتا ہے میکات آتا ہے تو آپ ٹینشن فری ہوں گے اور جیسے آپ نے لبائک پڑھنا شروع کر دیا ماشاءاللہ اللہ کی راہ کے مسافر ہو گئے بلکل ایسا ہی ہے اور جب تک آپ نے کعبات اللہ شریف کو نہیں دیکھا تب تک آپ نے لبائک اللہمہ لبائک پڑھتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور وہاں پر اچھا ایک چیز میں آپ کو اور آپ کو تو کیونکہ عادت ہو چکی ہے جو نئے جاتے ہیں جیسے میں ایک دفعہ گیا تو آپ کا جس وقت سعودی کی گراؤنڈ کو ٹچ کرتا ہے یعنی جو کہ آپ کا ہچ ٹرمینل ہے جہاں پر آپ کا پلین لائنڈ کرتا ہے عمرے والے وہی سے جاتے ہیں تو وہاں سے قدرتی دل میں سے آواز آنے سے اللہمہ لبائک اللہمہ لبائک آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں دل سے اور یہ والی چیز کہ آپ کو خانے کابت تو بہت دور پہ آپ دیکھتے ہیں وہی پر اپنی جو محرومیاں ہیں جو بدتمیزیاں سوچیں کہ جب انسان مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اس دو چادروں میں اپنے پاس بلایا بلکل ایسا ہے اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو تب بھی ان دو چادروں میں دو چادروں میں ہی جاتا ہے دوسری بات حرم شریف کی مقدس سرزمین اس لئے کہتے ہیں عمرے پہ جب جانا ہوں دیکھیں جب تک کسی بانے میں معلومات نہیں ہوگی آپ کو وہ کیف و سرور نہیں آئے گا لیکن آپ عمرے کی نیت کرتے ہیں میں تھوڑا سو اس کو اردو میں نیت کراتا ہوں ملکل تاکہ کلائنٹ کو پتا چلے اللہ کے مہمان کو پتا چلے کہ وہ نیت کر کیا رہا ہے صحیح اب اس کا عربی ہم عربی پڑھتے ہیں ہمیں عردو آتی نہیں ہوگی ملکل ایسا یہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ عز و جل تیری رضا کی خاطر میں عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں سبحان اللہ جب آپ اردو میں پڑھیں گے سوڑا آپ کو پتا دلے گا آپ نے نیت کیا کری آپ حالت احرام میں ہو گئے ہیں یہ جو مقدس شہر ہے جس کے بارے میں بھی آپ فرما رہے ہیں مکہ تل مکرمہ یہ عام شہر نہیں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس مبارک گھر کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم ہے ابراہیم اس گھر کے لیے لوگوں کو بلاؤ تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ارز کی ہے اللہ میری آواز تو یہاں تک جائے گی یہاں تک جائے گی یہاں تک جائے گی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تمہارا کام بلانا ہے پہنچانا ہمارا کام سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی جو ہے اس گھر کے طرف لوگوں کو بلائیا تو کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں تھے انہوں نے بھی سنا جو عالم ارواں میں تھے انہوں نے بھی سنا اور جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سنا اور جس نے جتنی دفعہ لبک پڑا ہے وہ اتنی دفعہ حرم شریف جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرزمین عام سرزمین نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں وہاں بغیر احرام کے حالت عمرے والا داخل ہوئی نہیں سکتا یعنی اس سرزمین کے کچھ رولز ہیں یہ عام شہر نہیں ہیں اگر آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں یا آپ حدود سے جیسے بھی باہر جا رہے ہیں جیسے مزید عیشت سے لوگ عمرہ کرتے ہیں تو آپ کو واپسی حالت احرام میں آنا بلکل ایسا ہی ہے تو اسی طرح ماشاءاللہ جب اس مقدس سرزمین پہ جب آپ یہ میں آپ سے کہنا ہے تو اردو میں ترجمہ آپ نے سنا کہ جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں اللہ میں لبے کیا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب یہ پڑھتے پڑھتے کیف و سرور میں آپ اس سرزمین پہ پہنچتے ہیں تو آپ کی کیفی اچھے نوزات بلکل یہی چیز اور یہ آپ کی ایک تیاری ہے کہ میدان حشر میں بھی ہم نے ایسے ہی جانا ہے اور میدان حشر کے اندر بھی ایسے ہی سما ہوگا کہ جب ہم اپنے رب کے روبر ہوں گے لیکن سمال ہمیں پہلے سے کٹھا کرنا ہے کہ ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں ہوگا اچھے مجھے یہ بتائے گا کہ اب جو کیونکہ کافی چیزیں چینج ہو چکی ہیں اب جو سعودی کے اوپر آپ جب جاتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت دیر سے ہمارے جو ایک زیادہ کے تھپے لگ رہے ہوتا ہے کہ ہم انٹر کر سکتے ہیں سر اب بہت آسان ہی ہوگا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اب اتنا آسان ہوگیا کہ اگر میں 5 منٹ کہوں وہ بھی زیادہ ہیں کیونکہ میں نے دیکھا تھا بہت لیٹ کرتے ہیں کیونکہ پی آئی اے کا جہاز اترا جی جی میں وہ بھی بتا رہا ہوں جہاں میں سب سے کوئی سوال کر رہا چار ائرپورٹ ہیں وہاں پر ٹھیک ہے جس کی وجہ آپ بات کریں وہ انہوں نے پی آئی اے انٹرنیشنل ائرلائن کو الگ ائرپورٹ دے دیا بالکل ایسے ہی ہے تو سعودی ائرپورٹ جو ہے وہ اب انہوں نے ایک بھنگ فنگر پر کر دیا بس آپ جیسے امگیشن پر ہے آپ نے فنگر رکھی بس ختم اچھے تو مجھے یہ بتائیں کہ پی آئی اے ماں نہیں جا سکتا نہیں نہیں جا سکتا تو مجھے اب سعودیہ سے ہی جائیں زیادہ بہتے ہیں سعودیہ ائرلائن سے اگر آپ جائیں گے تو ایک تو انہوں نے نیا ائرپورٹ بنایا ہے ماشاءاللہ اتنا پیارا ائرپورٹ بنایا ہے کہ ہنڈرڈ ایرو پلین ایک ساتھ اس پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے جی میں اپنے سعودیہ کے لئے ایک بات آپ سے بھی اور کہہ دوں کہ سوپر پاور جس کو کہا جاتا ہے امریکہ امریکہ نے ایک بیانیاں جاریے کیا تھا کہ سعودیہ کے اندر دو ہزار بائیس تک پیٹرول ختم ہو جائے گا اچھے یہ دو ہزار انیس کی بات ہے اور اس کے بعد جو سوکت ہوا تھے اس نے بھی تیل ہوگلنا شروع کر دیا تو میرے رب کی کون کون سی لحمت کم جٹلائیں گے اسے کے ساتھ ایک کالر اسلام علیکم ورحمت اللہ محمد حماد کون میرے بھائی اور کہاں سے کال کی میں کارچی سے بات کر رہا ہوں گے نوٹ پر آ ٹھیک ہے آپ کا نام جان سکتا ہوں میں محمد حماد محمد حماد کیا سوال ہے آپ کا میں نے آن احمد کے لئے لیڈیٹ تھا میں ان کے لئے انسٹاڈرام ان کے لئے ان کو میں نے کالو کیا تھا ان کے ٹائٹ ٹائن پر چھوڑا ماشاءاللہ خافی چیز زباردست 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 تو آپ ان سے ٹائننگ بھی لے گئے یا صرف ڈائٹ ٹائن لیا آپ نے میرے بھی ڈائٹ ٹائن پر چھوڑا میں دون رہوں اس وقت ابھی انشاءاللہ ٹھیک ہے آیاں سے کچھ بات کرنا چاہو گے آیاں آپ کے سوڈنٹ جی جی السلام علیکم جی اپنا کوششن اللہ کے شکر آپ سنائے سر آپ کا کوششن کیا ہے میں نے دل سگل میں نے فائٹ والنے کے حالے سے آپ سے دیوں پھر چھوڑا جی جی مجھ پڈی پر چھوڑا جی آگیا جی تو پڑھر سائی میں نے مدرا ابھی کیا میاں فائٹ پر سانتے جو اپنے علاقے کا ہے وہاں پہ دو تین مطلب بہت مشہور ہیں نور سائٹ پہ میں ان کا نام ان کو مطلب انسٹرگام بتا دوں گا یہ جا کے فالو کریں اور یہ ڈائیٹ پلان تو فالو ہی کر رہے ہیں تو ہم ماشاءاللہ سے ان کی بول رہے تھے کہ بہت اچھی میرے ڈائیٹ پلانس دیکھیں ایسے ہی ہوتے ہیں ایزی تو ہینڈل اور ایزی تو مطلب کیری کہ بندہ پتلا بھی ہو جائے اور مطلب یہ بہت بوجھ لگے کہ مطلب یار مجھ سے ڈائیٹ نہیں ہو رہی میں مطلب نہیں کر سکتا کہ کنٹینیو یہ زیادہ بھوکا نہیں رکھتے ہیں ہاں ایسا زیادہ بھوکا نہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہم زیشان بھئی آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ آیاں تو واقعی میں مشہور بندہ ہے اس کو تو ہم ہم پھر فریدہ کی طرف بھی آتے ہیں اچھا چی اب ہم نے جو فنگر ٹپ پہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ صرف سعودی ایئر لائن کے لیے ہیں کیونکہ باقی جتنی آپ کی امراد کی جو ہے یا قطر کی جو ہے جو بھی ہم نام نہیں لیں گے پروپر ایئر لائنز کا لیکن ان کے لیے تو وہی والا شیخ فہد کن فہد ایک ہے ایک تو سعودی ایئر پورٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو یہاں پہ بھی تین چار ایئر لائنز دوسرے ممالک کی ہیں جو آ رہی ہیں مگر جو پاکستان کی ایئر لائنز ہیں جیسے پی آئی اے ایئر بیلو سرین ایئر لائن ہے نام نہیں زیادہ نہیں ہے نام اللہ اللہ کام خراب ہو جائے گا یہ جو ہے نا ان کو سب کو ایک الگ ایئر پورٹ دیا ہے ہج ترمینل دیا ہے ہج ترمینل میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سعودی کے لیے صرف وہ ہے باقی سب کے لیے دیف ہم لوگ بات نہیں کرتے نا جب ہمارا بھی آرائیبل ہوا وہاں پر تو پاس بورٹ ڈیفرنڈ ہونے کی چکر میں ہم تو نکل گئے اچھا جی میں نے یہ دیکھا کہ کیونکہ ہماری گاڑی ایک تو مجھے آر بھی آتی نہیں وہ بندہ جو تھا وہ بچارہ پاکستانی تھا مجھے لگا کہ وہ آر بھی ہے تو میں انگریزی میں لگیا اسے تو وہ تھوڑا میں اس کو بھی پرابلم کر دی تو میرے سامنے دیکھتے دیکھتے کہ جو لائن میں بڑھے بزرگ کھڑے ہیں وہ وہی کے وہی کھ ملک کے دو جاز فارے ہو گئے ایون پروسی ملک کے دو جاز فارے ہو گئے ہمارے والے فارے اچھا وہ دو بندوں کو کریں تھم وغیرہ کیا اس کو باتوں میں لگ جائیں تو یہ چیز کس طریقے سے ہم باتتے ہیں ہماری کوئی اصل میں پرابلم سب سے بڑا پرابلم پتا کیا ہے کہ ہمارے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے ایسا ہی ہے آپ یقین کریں دوسرے ممالک کے لوگ آتے ہیں اور دردر جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے بندے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے بزرگو یا کچھ اس لائن میں سسٹم میں کڑا اور لائن پر کڑے کبھی باتیں کریں اچھا چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں امیقیشن پر جو اس کو سسٹم کو چلا کریں مگر کوئی ہماری آواز اٹھانے والا نہیں ہے وہ یہ تو سوچے یہ بچارہ بارہ گھنٹے دیکھیں چار گھنٹے پہلے آپ ائرپورٹ پہنچے چار گھنٹے کی آپ کی فلائٹ اگر ڈائریکٹ ہے اور چار گھنٹے میں آپ تقریباً مکہ شریف پہنچتے ہیں تو بارہ گھنٹے تو یہ ہی ہو گیا ہے تو بندہ بزرگ کتنا تھک چکا ہو ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اور وہ کہتے ہیں جب تک ہمارا سسٹم کے لیے نہیں کرے گا جانے نہیں جائے اور ایک چیز میں بلکل مجھے کوئی غلط نہ لیں لیکن اچسل وہ ساتھ چکر لگانا بزرگوں کے لیے بھی بڑی بات ہوتی ہے اللہ تعالی ہر ایک کو نصیب کرے لیکن وہ بڑا چکر ہوتا ہے آپ کو کیونکہ آپ جب بھی جا الحمدللہ مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے کہ الحمدللہ میری وہ سرزمین جس کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں خان نکابہ کے تواف کا جو منظر ابھی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ تواف اگر رکے گا تو کیا ہوگا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ کبوتروں نے تواف شروع کر دیا تھا تو ایکزیکلی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی تواف رک نہیں سکتا اور جزن تواف رکے گا اس دن توبہ کی دروازے بند ہو جائیں گے تو یہی چیز آپ رکھیں کہ اللہ تعالی ابھی بھی اپنے منظروں سے بہت پیار کرتا ہے اور اللہ تعالی کہتا ہے کہ بخشن کے لیے آگے آپ کو بڑھتا ہے جی اب مجھے یہ بتائے گا کہ ہم اگر جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں اب جو ٹرولی کے اوپر کرتے ہیں یعنی جو ویل چیئر پر کرتے ہیں وہ لوگ پیسے لیتے ہیں ان کے نا تو ان کی کچھ بتائیے گا کہ کیا دیکھیں میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ سب سے پہلے بزرگوں کو خاص طور پر یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اکیلے سفر نہ کریں آپ اپنے ساتھ کسی ینگ لڑکے کو یا فیملی کے کسی میمبر کو ضرور لے کے جائیں اور ویل چیئ پاکستان سے لے کے جائیں دیکھیں آپ جو وہاں پہ ایک سو بیس ریال تقریباً ریٹ چل رہا ہے تقریباً پاکستانی دس ہزار روپے جو آپ اس کو ایک عمرہ کرنے کے دیتے ہیں اس دس ہزار روپے میں آپ کو یہاں سے بہترین ویل چیئر مل جائے گی جو کہ آپ کے وہاں پہ کام بھی آئے گی عمرہ بھی ادا کرنے اور واپسی میں وہی ویل چیئر آپ اپنے سواب کی اللہ کی نا فیصہ بھی اللہ وہاں پہ چھوڑ کر آئے ہیں تاکہ جو بھی وہاں تواف کر کرتا رہے گا عمرہ کرتا رہے گا آپ کو سوا ملتا رہے گا پہلے تو ویل چیئر پاکستان سے ہی لے کے جائیں اور اگر چلے نہیں دے جا سکے تو وہیں ہوتل سے قریب ہی کوئی بندہ آپ اپنا وہاں آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں ویل چیئر لے کے گھوم رہے ہیں جو عمرہ کراتے ہیں جو آپ کو آپ کی ہوتل سے لیں گے اور آپ کے ہوتل پہ واپسی چھوڑیں گے اچھا وہاں پہ ہے نا وہی تو سسٹم میں تھا اچھا جی آپ سے ایک سوال میرے پیڈیوسر آپ نے ب پہلا عمرہ تھا آپ نے جب کیا تو کیا آپ کے وسائل تھے کہ آپ نے ایک سوچا کہ میں اللہ کے رستے میں کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی بلاوہ ہے لیکن آپ کو خرص کرنا ہوتا ہے بس لی یہ جو سفر ہے نا یہ پیسوں کا سفر نہیں ہے یہ میں آپ کو ایک آپ کے اس پیارے وینس ٹی وی چینل کے ذریعے بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ میں ایک چھوٹا سا مشورہ دیتا ہوں جو کہ آزمایا وہاں بھی اور کافی لوگوں کو میں نے مشورہ دیا اور ان سے اس میں عمل کیا اور مجھے بتایا کہ واقعی آپ صحیح کہ یہ سفر ہے جیسے ہی آپ کے دل میں یہ مبارک سفر آتا ہے نیت آتی ہے خیال آتا ہے بس آپ لبائک اللہم لبائک کی تصویر پڑھنا شروع ہے یعنی جب آدمی یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا ایسے بلاوہ آتا ہے ایسے اسباب بنتے ہیں کیونکہ میں نے اتنے ٹوئنٹی ٹوئیئرز میں جو زیادہ تر وہاں لوگ دیکھیں نا آپ یقین کریں پیسہ ہوتے ہوئے لوگ نہیں جا سکتے بلکل ایسا ہی ہے اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس دل میں خ سبحان اللہ تو جیسے آپ کا ارادہ ہونا کہ بس خیال آگے مجھے جانا ہے تو آپ لبائک اللہم لبائک پڑھنا شروع کرتے ہیں سمجھ لیں آپ کا وہاں سے بلاوہ آنا شروع ہوگی سبحان اللہ اچھے ترپ جو تھی وہ پہلے دن والی آج بھی اگر جاتے تو وہی ہے یہ کچھ کیونکہ اب یوسٹو ہو چکے ہیں سر الحمدللہ الحمدللہ میں اگر یہ کہوں کہ مجھے ہر دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں پہلی تفاقی ہوں سبحان اللہ کیونکہ میں ماشاء اللہ گروپ لے کے جاتا ہوں سبحان اللہ اور گروپ لے کے میری سب سے بڑی تمنہ ہوتی ہے کہ حاج چاک عمرے ماشاء اللہ ہر گروپ کو میں خود کرواتا ہوں پاکستان سے عمرہ جارانہ سے عمرہ اور مدینہ منورہ سے عمرہ اور تائف شہر سے عمرہ تو خواہش کیا ہوتی ہے یار یہ جو حاجی اچھا بات وہی ہوگی یہ یہ فیلنگ کب آئے گی جب ایک نئے بندوں کو آپ لے کے جا رہے ہوگی تو ان کو ترپانا ان کو رولانا اچھا تو ایک چیز مجھے اور بتائے گا کہ آپ جو ہیں ایک تو آپ کا کس نام سے آپ کا ہے جو عمرہ آپ لے کر جاتے ہیں الحمدللہ زیشان بن یوسف ٹریول انٹورس کے نام سے ٹریول انٹورس کے نام اچھا ماشاء اللہ دوسری چیز یہ ہے مجھے اچھی طور بتائے گا کہ آپ جو ہیں وہ جو تمام تربیت تو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں احرام باندنے کی تربیت بھی آپ بتائیں میری الحمدللہ یہ اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے کہ مجھے اس چیز کا بہت احساس ہے کہ میں نے وہاں جب سعودی عرب میں رہا ہوں تو پاکستانیوں کی حالت دیکھی ہیں دیکھیں خالی عمرے پہ بھیج جنا مقصد نہیں ہے میری الحمدللہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے ہر فیملیز کو جو بھی عمرے پہ جا رہی ہے ایک الگ ٹریننگ دیتا ہوں ٹھارٹی منٹس کی ہوتی ہے کراچی ائرپورٹ سے کراچی ائرپورٹ تک آپ کو کیا کرنا ہے کیسے بورڈنگ کرانی ہے کیسے امیگیشن کرانی ہے کیسے آپ نے ویٹنگ ایرے میں بیٹھنا ہے کیسے عمرے کی نیت کرنی ہے کیا عمرے کے ارکان ہیں اور کس طرح آپ نے ہوتلز لینا ہے ایک ایک چیز ہر چیز بتا کے جب ت بتاتا نہیں ہوں جو سکون نہیں ملتا سبحان اللہ سبحان اللہ جی فریدہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہے وہ اگر ہم جو کہتے نا کہ زندگی میں جب آپ سنتے ہیں آپ کبھی ویسے عمرے پہ کہی ہو نہیں آپ سننے کی بات تیرا پہ ایک فیل ہوتی ہے نا تو اب آپ نے بھی اللہمالبائی کی تسبیح پڑنا شروع کر دیلی تھی آپ کے گھر والے بھی اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی جو آپ لڑکیوں کے اندرے کے رجحان ہوتا ہے کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم گھر کے کاموں سے دور ہو ہو جائیں کیونکہ آج کل تو یوٹیوب موجود ہے تو کتنا سمجھتی ہو کہ یہ بات صحیح ہے نہیں یہ بات غلط ہے کہ آپ کو تھوڑا ٹائم آپ نے بھی منز کرنا پڑتا ہے تھوڑا گھر کے کام کے لیے کیونکہ گھر کا کام ضروری ہے مللب یہ ہے کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے چاہے وہ عورت ہو یا وہ مرد ہو سب کا کانٹیبیوٹ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے فیل میں تو لازمی ہے کہ تھوڑا بہت کانٹیبیوٹ کرنا اس سے ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیل سے بھی تھوڑا بہت پ یہ بتائیں کہ فریدہ کیا کیا کام کرتی ہے سچ سچ بتانا تاکہ امی بھی دیکھیں نہیں پکی بات ہے اببو ساتھ آئی میں پوچھے گا کیا کیا کرتی ہے انہیں بتائیں پھر میں اببو سے کوئی پوچھتا ہوں کھانے بنا لیتی ہوں گھر کے کام کارا جیسے ڈسنگ جارو پوچھا سپڑ لیتی ہوں کپڑے دھو لیتی ہیں پکی بات ہے تو کبھی وہ اببو نے شکایت کی کہ میرے کولر پر یہ داک کیوں ہے پکی بات ہے کھانے میں اچھا کیا بناتی ہیں میں یہ جیسے پاسٹا ہوں گھرے زیادہ میں اچھی بناتی ہوں اب کسی کا انڈا ٹی ماتر کھانے کا دل کر رہا وہ بھی اٹیلین کھائے گا نہیں وہ سب کو میرے ہاتھ کے سب چیزیں زیادہ پسند ہیں انڈا ٹی ماتر نہیں آتا بناتی ہیں م Fantastico وہ بناتی ہے اب دیشی ہوا częatory کر سکتا ہے پان ت Manhattan ile بناتی ہوں ایوهہ دیشی میں بناتی ہے بناتی ہوا بناتی ہے ایوہ بناتی ہے 1 limми نشد دیشی ریانی رکھائے ہیں جاند پہ چاکر باپ پرتین کے بال 40 liters نہیں نہیں تو بابی کیوں میں کبھی مسالہ لگا ہو کبھی گرافک کی طرح بوٹیوں کو رکھے یہاں سے میں مسالہ ڈالوں گی کبھی ایسا کیا ہو یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ گرافک ڈیزائن ہے گھر پہ کوئی پینٹنگ ہو رہی ہے کچھ ہو رہا تو آپ نے اپنے جوہر دکھانے کی کوشش کی ہو خالا پھپو کے گھر پہ تو انہوں نے کہا بس کرو بھائی ہمیں ہوتا ہے یہ بہت ہوتا ہے یہ بہت ہوتی ہے مکلے أنہیں بڑھاری فى کیسار کروہ کھٹا ہے لیکن سے وہaa ہوتا ہے ہم نے ہoun رہا واحق ہے نہیں تو پوچھتے ہیں وہ آپ سے جی جی پوچھتے ہیں پہ پہر آپ کیا کرتی ہیں کہ میری فیوس ہوتی ہے باتاتیں میں پہر دیتی پہر فیل نہیں ہوتا کہ میں جب اگر پر کس اko پہ پیش کری ہے میں پیسے کب کھاؤں گی نہیں پیسے نہیں ہوتا کینکہ شروع میں لگتا ہے میں سے جب انکتے ہیں آپ کو لگتے ہیں تو اس کے بعد پراکونا شروع ہے تو آپ کو پر لوگ احمد دینا شروع کرتا تو آپ کو آپ کی مہنط کے پر پیسے ملنا شروع ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ فریدہ کوئی انسٹا کا پیج بنایا آپ نے یا کوئی ایسا فیس بک کا پیج ہے جس کے تھوڑ لوگ آپ سے جو بھی آپ کرنا چاہیے content writing ہے content creation ہے graphics کے اندر آپ جددت لا رہی ہیں تو وہ لوگ آپ کا کام دیکھیں یا کچھ ہے تھا جی میرا پیج handle ہے فریدہ سکھ کر کے k f e r d a s t i c 7 کر کے ہے فریدہ افزال کنال سے بھی اگر سرچ کریں گے تو مل جائے گا بسکل یہی وہ شخص ہے جو اس کی اونر ہے تو یہ خاتون ہے یہی وہ لڑکی ہے جس کا وہ پیج ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ سے graphic desiring پر آتا ہے تو آپ نے کوئی پیکجز بگیرہ بھی رکھیں کہ اتنا آف اتنا کام کراؤ گے تو اتنا آف یا پکے پکے پیسے ہیں نہیں میں fix رکھیں fix رکھیں fix رکھیں ملک تھوڑی بہا رہا ہے یہ دیتا ہوں کہ میں کوشش کرتے ہوں کہ small business کو target کروں صحیح ہے لیکن وہ beginner level پہ ہوتا ہے ایکسا ہمجھے ہوتا ہے کہ لوگ professional software کے ذریعے بنا رہے ہوتے ہیں logos ہوگا رہے تو اس سے ہوتا ہے کہ میں تھوڑی بیچے نہیں ہوتا ہے میں کوشش کرتے ہوں پہلے من کو free work کر دوں تا کہ وہ اس field میں تا کہ ان کو proper page ہو اصل میں ایک بات میں فریدہ آپ کو بتاؤں گا کہ free چکر میں پڑھو گی تو free ہی ہو جاؤ گی نہیں نہیں شروع میں تھوڑا بہت جیسے ہوتا ہی ہے کہ ہم جب ریفت ہیں ہم لوگ بہت پریشانی ہوتی ہے starting میں کہ clients مل رہے یہ نہیں ہو رہا international market کو target کرو dollars میں آتے ہیں اور وہ واقعی میں اگر آپ کے کام میں برائی ہے فریدہ تو برائی ہے لیکن اگر اچھا ہی ہے تو دس لوگوں کو آپ کے پاس لے کر آئے گا آیان صاحب ہمیں کھڑے ہو کر ایکسرسائز بتائیں گے کہ ہمیں ایکسرسائز کون کون سی کرنی چاہیے پیٹ کو کم کرنے کے لئے تو یہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سی پرک کے بعد دیکھتے بھی پروگرام میٹاویت سری شاہنا صاحب جناب ویلکم بیک اور جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ہفتے یعنی پیر والے دن ہم آپ کا جو ویک شروع ہوگا اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کون سی ایکسرسائز کرنی ہے پیٹ کو کم کرنے کے لئے یہ آیان نے جو ہے وہ سجس کی تو یہ آیان آپ کی طرف آتے ہیں آیان آج کا جو آپ ورکاوٹ ہمیں بتاؤ گے کہ ہم پورا ویک اس کو کیری آن رکھ سکتے ہیں گھر پر پورا ویک بھی چاہیں تو کیری آن رکھ سکتے ہیں اور مجھ سے انسٹرگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کیا چینجز چاہیں آپ کو ایسے پورا ویک چل جائے گا ہم ایک ایک ملکہ لے کے چلیں گے چلیں گے کیونکہ ہم ایک تو ہیوی لوگوں کے لئے بات کر رہے ہیں اور ان کے لئے جو مطلب بلکل بھی مطلب ورکاوٹ ورکاوٹ نہیں کرتے اور مطلب سب سے پہلے تو ہم اپنی ڈائٹ پر فوکس کریں گے پھر یہ ورکاوٹ فالو کریں گے اگر آپ ڈائٹی فوکس نہیں کر رہے ہمیں پالکہ ٹچ کریں گے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ہم پورا جتتا ہوں پر لاسکتے ہیں اتر لے کر آئیں گے اور ہم یہ لگائیں گے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے چار سٹ مطلب مطلب ہماری ایسے میں ٹوئنٹی ہوگی اور اس کے ہم تیس سیکنڈ کے گیپ سے پھر سے ریپیٹ کریں گے چار دفر اس کو ریپیٹ کریں گے مطلب 10 ایک سایٹ پر 10 ایک سایٹ پر ٹھیک ہے جی ہم نے چار سیٹ لگانے ہیں یہ کس کے لیے آپ نے مجھے بتایا ہے لہر بیلی فیٹ کے لیے بیلی فیٹ کے لیے آپ کی جو اناف ہے اس سے نیچے کو جو فیٹ ہے اس کے لیے بتایا ہے ایسا ہی ہے پھر ہم اپنے میٹابولیک اس سسٹم کو انپروف کرنے کے لیے اس کو تھوڑا مطلب آن کرنے کے لیے ہم لگائیں گے جمپنگ جیک جمپنگ جیک کے لیے پورے آپ کے ہاتھ ایسے کھلیں گے اور آپ سامنے دیکھیں گے اور پھر یہ بند ہوگا سہی ہے اسے کر کے جمپنگ جیک لگے گا اس کے بھی آپ مانے گے اس کے بھی آپ مانے گے ٹوئرنٹی کے چار سٹ ویڈ تھرٹی سیکنڈ گیپ اچھا مجھے ایک چیز بتاؤ ایان تھوڑا سا سوال لوگوں کے لیے مجھے بتاؤ وان یہ وان کے بعد ٹو ہوگا یہ کھلنے کے بعد بند ہوگا تو وہ وان ہوگا بعد بند ہوگا تو وہ وان ہوگا اور اس کے ساتھ مطلب آپ کے مطلب کو بواست کرے گا تو ہم اس کو دو رفا کریں گے پہلے ہم نے نی ٹچ پر فرم کریا پھر ہم اس کو پر فرم کریں گے پھر ہم یہ ایکس 어사یز پر فرم کریں گے جو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ اپنے اپنی بلکل ایک شولدر پوزیشن میں کھولیں گے صحیح ہے پھر ہم نے ہاتھے کریں گے اور اس کو ایسے تیٹھ کریں گے یہ بھی آپ کی سائٹس کے لیے ہے ٹھیک ہے سہیے بیسٹ ایکسرسائز ہے اس کے بعد آپ پھر سے جمپنگ جیکس پہ جائیں گے اور جمپنگ جیکس کو پرفارم کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کی ٹوٹل چار ایکسرسائز ہو گئی ٹھیک ہے چار ایکسرسائز پرفیکٹ ہے سب میں زیادہ تر میں نے بیس بیس کے ہی چار سائٹ ٹکھے ہیں ٹوٹل ایسے مطلب یہ ایٹی کا کمبینیشن بن گیا ٹھیک ہے مجھے ایٹیز بتاؤ کہ آپ کی بات یہاں کمٹیٹ ہوئی مجھے جمپنگ جیکس جو ہیں دوبارہ کر کے بتائیں جمپنگ جیکس میں یہ ٹھیک ہے یہ مطلب کھول کے اور بند ہوگا یہ ایسے مارے گا اوکے 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 ایک دفع اور کر دو تاکہ پوپر والا یہ دیکھ رہا ٹھیک ہے دن ہو گیا اچھا ایک چیز اب مجھے یہ چیز یہاں پر ایک چیز مجھے اور بتا دو اس کے بعد پھر ہم آپ کے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں تب تک میں لوگوں سے بات کروں گا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک ایک ایکسرسائز جو میں نے پڑھی ہے جو بچپر میں بھی آپ کو ٹیچر رکوٹتی تھی یا مارتی تھی تو آپ کو کرسی بناتے تھے ٹھیک ہے 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 میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مہے بتاؤ رہا ہوں کہ ہم یہ ایکسرسائز آہ آہ سترہ سال سے لے کے آہ ٹو ٹھائٹی تک کہ لوگ مطلب کرے گا انس کے بعد پتال جن کے جوائنٹس میں دارے تھے وہ پرفارم نہیں کریں میں آپ کو کر کے دکھا رہا ٹھیک ہے سترہ سے نیچے والے بھی پرفارم نہ کرے نا یہ بول رہے ہیں نیچے والے بھی پرفارم کر سکتے لیکن ٹھائٹی سے عبا پرفارم نہیں کریں گے کیونکہ اس کے لئے جوائن میں مسئلہ ہے تو آپ مجھے برا بیٹھیں گے کہ غلط بتائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو پورا بیٹھیں گے ٹھیک ہے کوئی محسن نہیں کوئی محسن نہیں ہم پورا ایسے کر کے بیٹھ گے یہ پورا نیچے ٹھیک ہے صحیح ہے اور آپ کے ہاتھ آپ کے شولڈرز پہا گئے اور یہ آپ پہنے ہیں ایک ٹھیک ہے اس کو بارتے میں کمار آپ کی شیئرٹ ہے گی اور ہپس آپ کے تھوڑے باہر کی طرف نکلے ایک چیز مجھے بتاؤ دیکھو میرے ساتھ بھی سکورڈز میں پرابلم آتی تھی ٹھیک ہے نا تو مجھے میرے ٹوینر کیا کرتا تھا کہ جب سکورڈز لگا رہے ہوں تو یہ یہاں پر دو انگلیاں اور کمار پر دو انگلیاں رکھتا تھا ٹھیک ہے کہ آپ نے کس طرح سے کمار کو سٹوائٹ کرنا ہے اس دیس ٹھو کہ آپ کا جو ٹوینر ہے وہ آپ کو ہیلپ کریں تو آپ سکورڈز چھے لگا سکتے ہیں ہیلپ کریں تو اچھا لگا سکتے ہو لیکن کمار پر یہ دو انگلیاں رکھنے والا ہے یہ کونسرپ تھوڑا سا ملتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر انجری بھی آ سکتی ہے کہ اگر آپ کا کچھ اس میں اور ویڈ گر گیا ٹھیک ہے ایک دم سے تو وہ بھی نہیں سمال پائے گا اور آپ بھی نہیں سمال پاؤ گے ٹھیک ہے تو یہ چیز غلط ہے لیکن اگر وہ آپ کو سکورڈ کرنا سکھا رہا تھا تو سب سے بیسٹ اس کا ہے کہ آپ کے گھل میں اگر کوئی پول ہو یا کوئی آپ کے سائز کی چیز ہو یا کرسی کو آپ پکڑ لیں ٹھیک ہے اور کرسی کو پکڑ کے آپ نیچے جائیں گے اور اوپر اٹھیں گے ٹھیک ہے اس کو بلتے بھیجنر سکورڈز اور آپ یہ لگائیں سکورڈز جب تک یہ بیٹھتے ہیں تب تک میں آپ سے بات کرتا ہوں تو آیان آپ نے اس کی سیٹ پر بیٹھیں گے اور بلکل ہم لوگوں کو ایک چیز جو ہے کہ زندگی میں بہترین طریقے جو ہے زندگی گزارنا وہ یہی ہے کہ دو طریقے آج میں نے آپ کو بتایا نا آج ہم آپ کو باڈی کو شیپنگ میں بھی بتا رہے ہیں اور روک کی تازگی بھی بتا رہے ہیں روک کی تازگی کون بتا رہے ہیں زیشان بھائی بتا رہے ہیں اور آپ کی باڈی کی جو تازگی ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں آیان اور فریدہ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم زندگی میں کیسے چیزوں کو اکومیڈیٹ کرتے ہیں بینگا لڑکی اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی بات کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی انیشیٹیو آپ لینا چاہتے ہیں یا آپ لے سکتے ہیں یا آپ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم فریدہ کی طرف ہی چلیں گے فریدہ سے پوچھیں گے کہ کیا ان کو جو ہے وہ کچھ ایسی وائبز آ رہی ہیں کہ اب نہیں وہ بھی تھوڑی سی بوڈی کو شیپنگ کی طرف جائیں گے یا نہیں جی فریدہ جی بلکل میں آیان کی بات سے بہت موٹیویٹ ہوئی ہوں تو میں کوشش کروں گی کہ میں بھی تھوڑی جم ٹریننگ ہو رہا ہوں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آیان اگر ایسی لڑکی ہے جو کہ بلکل ہفتے میں ایک دو دفعہ کھا لاتی ہے اور اب بھی پریشان لاتا ہے کہ میری بیٹی کچھ کھاتی نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ ایسے بندوں کے لیے کیا ڈائٹ پلین ہوگا ایسے بندوں کے لیے بہی بات آگئی کہ مطلب پورا کیلوریز ان کا ڈیفیسٹ پورا چیک کرے ان میں تو کیلوریز ہوں گی نہیں ان میں تو کیلوریز پوچھیں گے جیسے ایسی بچے ہمیں میرے پاس آتی ہیں جو بولتی ہیں کہ ہمیں گین کرنا ہے ہمیں جو آپ کو باتے کے لہنگے میں فٹ آنا ہے تو گین کرنے کے لیے بھی آتی ہیں زیادہ تر تو ان کے لیے بھی میرے ڈائیٹ بتاتا ہوں سب سے پہلے ہماری دیکھیں ایٹی پرسنٹ ڈائیٹ ہے اگر ہماری ڈائیٹ ہی اچھی نہیں ہے تو باڈی بیلڈنگ کا یا فٹ نیس کا اور باڈی بیلڈنگ اور فٹ نیس دونوں الگ لگ چیز ہیں صحیح تو فٹ نیس پہ میں بات کر رہا ہوں بھی تو فٹ نیس پہ اگر آپ اپنی ڈائیٹ اچھی نہیں رکھ رہے تو پھر آپ کا فٹ نیسکتے ہیں ایسے ہی ہے آپ کی سیگنگ شروع ہو جائے گی آپ کے بال جھڑنا شروع ہو جائیں گے یقین کرو ایان آپ تو خیر ویک میں ایک دفاع آ رہے ہو ہم ڈیلی والے ہیں اور ہمارے سر پر ڈیلی سپریز لگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی مینٹین کرنا تو غزہ سے ہی چیزیں مینٹین ہوتی ہیں اور میں اس کے لیے بلکل یہ کہتا ہوں کہ گھر کا کھانا اس بیسٹ کھانا آپ باہر کا مت کھائیں اور جی زیشانمی آپ تو بہر کے زیادہ کھاتوں گے سعودیہ میں تو وہ بیگ صاحب ہو جائے ہیں ان کا بڑا اچھا مدینہ میں تو مجھے ہی بتائیں کہ اب اس دفاع جب آپ جائیں تو لے کر آ رہے ہیں دن ہو گیا ضرور دن ہو گیا سیکھ ہے دعا کریں ہم ساتھ ہی جائیں تو اچھا مجھے زیشانمی یہ بتائیں کہ جو لوگ فرض کریں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے ڈیز مقصد نہیں مطلب پیسے ہم اتنے افور نہیں کر سکتے ہیں تو کیا دس دن کے اندر کسٹ کم ہوتی ہے سر دیکھیں ٹکٹ ویزا دونوں ون ون بند کا ایک ہی چارجز ہیں چاہے آپ تین دن میں واپس آجائیں چاہے آپ تھارٹی دیز رہیں صحیح اب تو ماشاءاللہ عمرے کا ویزا بھی نائنٹی دیز کا ہو چکا ہے اچھا ماشاءاللہ جو بھی پچھے ملٹپل انٹریز ہیں یا ون اٹری صحیح ہے صحیح ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ ویزا کے چارجز وہی رہتے ہیں ٹکٹ کے چارجز ہوتل کی چارجز آٹومیٹک سی بات جتنے دن کا آپ ہوتل لیں گے وہ ایڈ ہو جاتا ہے اور جتنے دن کا آپ ہوتل مائنس کریں گے اچھا میں نے جب میں نے عمرہ کیا تھا تو مجھے اس کو کنی نے کہا تھا کہ آپ صرف اب تو خیر ہوتل مست کر دیا انہیں لیکن پہلے انہیں نے کہا تھا کہ ہوتل کی آپ وکنگ مٹ ڈالیں ایک دن کے ڈالیں کہ آپ جا رہے ہیں پہلے تھا یہ اب نہیں ہے میرا مشورہ یہی ہوگا جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہوتل وغیرہ پورا پیکج پاکستان سے لے کر جائیں اس میں آپ بہت سکون میں رہیں گے دن ہو گیا اچھا یہ بتائیں کہ خجوروں کی خیرداری جو ہے وہ بنگالی مارکٹ سے ہی گا رہے ہیں بنگالی مارکٹ اس وقت مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے آدینہ منورہ میں جہاں پر گئے تھے بنگالی مارکٹ وہ بالکل ایک سکت زمین ہو چکی ہے اب وہاں پر کچھ اور تعمیر اب وہاں پہ اچھا ہے ابھی جو توسیدیں گے حرم کو اور ہوتل فائف سٹا فور سٹا ہوتل بنائیں گے ہاں جی اچھا ایک بڑا اچھا سوال آبے زمزم پر جو پابندی آبے زمزم پر کوئی پابندی نہیں آبے زمزم بڑا اچھا سوال کیا بلکہ میں بتانا ضروری سمجھوں گا ناظرین کے انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں کیونکہ ان کی اللہ تعالیٰ میں پہلے آپ سے بھی کہوں گا سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں کہ جو بھی اس وقت دیکھ رہا ہے رمیس خان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عمرے پہ اور حج پر لے کر دیں اس کی طرح بہت ہے ماشاءاللہ جی تیکھیں آپ کو جب اوفیشلی طور پر سعودی گورنمنٹ کے طرف سے فائف لیٹر زمزم جو کہ آپ جدہ ائرپورٹ سے لے سکتے ہیں وہ آپ کو لے کر اس کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا فائف لیٹر یعنی جس بھی ائرلائن سے آپ جا رہے ہیں آپ کو فائف لیٹر زمزم جو کہ جدہ ائرپورٹ سے ملتا ہے کتنے ترم میں ساڑھے بارہ ریال کا ساڑھے بارہ ریال کا ٹھیک ہے پہلے یہ ساڑھے آٹھ ریال کا تھا ابھی فائف ریال جائے نہیں جب میں دہا تو مجھے دس میں ملا تھا ایسا ہی ہے ابھی ساڑھے بارہ ریال تو ایک تو زمزم وہ ملے گا اس کے علاوہ میں ایک بہت پیارا مشورہ لوگوں کو دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دعاوں میں یاد ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ اگر آپ سعودی ائرلائن سے جائیں گے تو آپ کا جو ویٹ ہے 23 kg پر بیگ ہوتا ہے 23, 23 46 kg صحیح ہے اگر آپ سعودی ائرلائن سے جائیں گے تو سب سے بڑا آپ کو بیریفٹ یہ ہے کہ اس وہاں ائرپورٹ پہ ابھی سکیننگ مشین نہیں لگی 23 kg میں 20 kg زمزم لے آؤں کوئی ٹینشن نہیں آپ اپنے بیگ کے اندر اس کو ڈالیں چھوٹی چھوٹی بوتلیں یا بڑی بوتل اور اس کے اوپر ٹیپ لگا دیجئے صحیح اور آپ ویٹ پر آپ کو چیکنگ مشین ہی نہیں ہے نہیں ایک بات میں آپ کو اور بولنوں کہ سچ بولنے پر بھی آپ کو جو ہے وہ زمزم آپ کا مل جاتا ہے آپ کو کہ میں جب وہ عمرے پر گیا تھا تو بڑی امی ساتھ تھی میرے اور مجھے اس نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے تو وہ پاکستانی مندہ تھا مجھے آج بھی خونم بھائی یاد ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہے اس میں میں نے کہا خونم بھائی سچ بولنوں یا جھوٹ بولنوں کیونکہ ٹیگ میں نے پڑھ لیا تو اس کا لگا ہوا تھا میں نے کہا اس میں زمزم ہے اور کیوں کہ میری زندگی کا پہلا عمر ہے اتنے لوگوں سے لے چکا ہوں تو ایک بوٹل میں پورا نہیں ہوگا تو جھوٹ نہیں بولوں گا میں کہ اس میں جو ہے وہ عوزمزم ہے کہتے ہیں اللہ نہیں ہے تو بڑی امی جیسے نکلے انہوں نے کہا مجھے بھی اللہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا ماں جی ایک شرط پر اللہ ہے کہتی ہیں کیا کہتی ہیں مجھے دعا میں ہمیشہ یاد رکھی گا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں باقی میں بیک بھر کے لے کر آیا تھا آپ سعودی ائرلین سے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا مگر اگر آپ دوسری ائرلین سے جا رہے ہیں تو سوال کرتا ہے تو معذرت چاہوں گا کہ آپ زمدم نہ لے کے جائیں کیونکہ تینوں ائرپورٹ پر چیکنگ مشین ہے آپ جیسے ہی اس پر گزاریں گے وہ آپ کی زمدم نکال لیں گے مگر سعودی ائرلین سعودی ائرپورٹ پہ الحمدللہ ابھی تک جتنے سفر ہو چکے ہیں آج تک ایسی سکینگ مشین نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں کہ لانس جو حج کے لوگ آئیں یہ بھی اچھا سوال کیا میرے پروڈیویسر نے کہ ان کا سمان ایک تو نکال لیا گیا ٹھیک ہے زمزم کی وارٹلز ان کو نہیں ملی ان کی جدہ ائرپورٹ پر چھوڑ آئے کیونکہ ہماری قومی ائرلین کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوا اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کوئی کمپنسیٹ بھی نہیں کیا گیا کہ اگر آپ کا دیکھیں حج دوبارہ نہیں آئے گا اور فرض کریں ایک میں میں ایک بندہ ہوں کہ جس نے یا ہم میری بات لوگ کہیں ہیں میں رمیس کی بات لیتا ہوں کہ اس نے اپنے سب کچھ دے کر وہ چلا گیا حج کرنے اب وہ دوبارہ ایک دم سے افورٹ نہیں کر پڑا تو اس کے گھر والے یا جو لوگ ہیں وہ تو ہوں گے کہ وہ خجور کے ساتھ ہمیں زمزم دے گا لیکن زمزم تو اس کے پاس ہے نہیں سر بس میں اس کا ایک ہی مشورہ دوں گا آپ اشارے میں سمجھ جائیں گے کہ پلیز ائرلائن اچھی چوائز کریں اچھا اچھا چیز اور ہے کہ سعودی گورنمنٹ کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ آپ کا جو ایک ہینڈ ٹرول ہے اس کے ساتھ آپ کو بوٹل ہاتھ میں لے جانے تھے سر پولم پتہ کیا ہے یہ چیزیں پہلے ہو سکتے کرتے تھے لوگ مگر ہوا یہ کہ ہر آدمی اس کو سیفلی سے جہاز تک لے جا نہیں سکتا کسی کی بوٹل لیگ ہو گئی تو ان کے لئے بڑے مسائل ہیں ان کی مشینی جنرلی اب یہ نیا ریپورٹ جو بنا ہے یہ جدید مشینی نیا ان کے آنے نہیں نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو سیلر ڈاگز ان کے بڑے والے آتے ہیں آپ دیکھیں جو تھیلے ہوتے ہیں اس میں تھیلے میں ڈال کر آپ کو دے دیں اور آپ پکڑ کے لے جائیں تو بیسے ہر چیز ہو سکتی ہے مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو عمرے پہ جا رہا ہے یہ حج پہ جا رہا ہے وہ بڑی امیدوں سے جاتا ہے لوگ امیدوں سے اس کے گھر آتے ہیں کہ ہم خالص زمزم کی ہیں آپ یقین کریں کرونا کے بعد جو فرسٹ ہے ما شاء اللہ عمرے پہ گیا تو آپ کو پتہ ہے زمزم لانے پہ پابندی تھی زمزم لانے ہی نہیں سکتے تھے بلکل ایسے ہی ہے یوشان بی اس چیز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے کہ آپ ہمیں کنٹینیو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جاتے جاتے کیا میسیج دیں گا سر جاتے جاتے بس میں یہ میسیج دوں گا کہ جتنے بھی ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کے پرگرام کے توسل سے کہ آپ کوشش کریں اگر حج اور عمرے کا ارادہ کریں تو برائے مربانی اس کو جلد جلد ادا کر لیں سبحان اللہ کیونکہ آج صحت ہے کل صحت نہیں دیں گے ایسے ہی ہے کل مجبوری آ جائیں گی کبھی کچھ مسئلہ کبھی کچھ مسئلہ تو میں بس یہ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا ایک بہت اچھا مشوار دوں گا کہ پلیز جیتے جی ایک دفعہ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کی ضرور حاجی دیجئے سبحان اللہ انشاءاللہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی سبحان اللہ جی فریدہ کیا میسج ہے میں یہ میسج رہنے جاؤں گی سپیشلی گلز کو کہ اپنی ایڈکیشن کو کنٹینو رکھیں نو میٹر وارڈ بیشہ گھر سے علاو نا ہو انٹر کے بعد مجورٹی گلز کو ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پرمیشن نہیں ہوتی انشوٹی جانے کے تو آپ گھر میں رہے کے یوٹیوب پلیٹ فارم بہتر ہی نا آپ اس سے کنٹینو رکھیں کچھ نہ کچھ سکلز اپنے زندگی میں سیکھیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے آگے والی زندگی آپ کو کس پیش پر لاکے کھڑا کرے گی تو یہ ہے کہ گلز کو میری سپیشلی ریویسٹ ہے کہ وہ اپنی ایڈکیشن رکھیں اور کونفیڈنڈ رہیں اور بس سیزا کلا سیزا کلا جی آیاں کیا کہنا چاہی گیا سب سے پیالے میں شکریہ آدھا کردنے آپ کا پوری ٹیم کا اور جنہوں نے کال کر کے اپنا محبت کا پیار کا اظہار کیا مطلب کہ مجھے اتنی پیار دیا میرے فالوورز کا میرے فینس جو مجھے دیکھ رہے ہیں میسیج یہ ہے کہ اپنا آپ کو فٹ کریں جان ہے تو جہان ہے اور غلط چیزوں سب سے پہلے ینگ سٹر غلط چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگیں اور اپنے آپ کو فیزیکلی فٹ کریں جم جا کے اور اور میل فیمیل دونوں کے لئے یہ پیغام ہے کہ کوئی بھی نشاوار چیز استعمال نہیں کریں اور اپنے آپ کو فیزیکلی فٹ کریں زبرزر اور آپ سے پھر اگلے پیر پر دوڑا ملاقات ہوتی ہے اسی طرح سے ٹویننگ کے ساتھ ایک ہفتہ ہمارے لوگ اس کو جوائن رکھیں گے جو کہ ایک سائز آپ نے بتائی ہے اس کے بعد ہم اگلے بھی جو بات کریں گے وہ ہم پہلے ساتھ سے ڈسکس کرنے گے ٹھیک ہے جی اپنا خیال ہو کہ تینوں کے آمد کا بہت بہت شکریہ اور کوئی بات بری لگے ہو تو ایم سوری اور یہی کہہ سکتا ہوں کہ نیکس ٹائم کوشش کروں گا کوئی ایسی بات نہ ہو اور جناب آپ لوگوں سے بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کے زندگی بخیر زندگی میں صرف اتنا یاد رکھیں کہ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگانا ایسیلف ایک گناہ ہے وہ کیوں کیونکہ ایک لڑکی ایک کمبے کی جو ہے وہ دیکھ ریکھ والی ہوتی ہے یا آپ یہ کہیں کہ ایک گائیڈر ہوتی ہے جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو وہ بہو بن کر کسی کے گھر میں جاتی ہے وہ وہاں پر عزت سمال دی ہے پھر وہ ماں بن کر اگلے مستقبل کو سوار رہی ہوتی ہے تو اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے اور یہ کتابوں میں پڑھا عاملی زندگی میں دیکھا کہ بیٹی فور ایور ہوتی ہے اور یاد رکھیں کہ آپ بیٹی پر جتنا بھی اس کو چیزوں سے دور رکھتے ہیں اتنے ہی آپ کے قریب آتی ہے تو صرف بیٹیوں کو حق دیں کیونکہ دین اسلام واحد دین ہے جس نے بیٹیوں کو حق دیا کہ یہ ایک وہ سنف ہے یا ایک وہ جنڈر ہے جس کی عزت آپ پر واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے آپ کی آل چلی وہ بھی آپ کی بیٹی تھی تو بیٹی کو اگر آپ تعلیم سے محروم رکھتے ہیں تو ایسا آپ نے اپنے لئے کٹ ڈاک ہو دا صرف یاد رکھیں کہ بیٹی کو نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی تعلیم ضرور دیں تاکہ وہ معاشرے میں اچھے برے میں فرق کر سکے اور اگر حالات سازگار نہیں ہیں تو وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو سکے نہ کہ وہ آپ پر بوجھ بنے نہ اپنے بھائیوں پر بوجھ بنے جب بیٹی پڑھے گی تو وہ مستقبل سوارے گی اسی کے ساتھ دین سانسونل ساتھ تو اگلے پروگرام میں پھر ہوگی ملکہ تمام کالرز کا بہت شکریہ میرے تینے مہمانوں کا بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں وقت دیتے ہیں محبت آپ ہمیں دیتے ہیں تو ہم آپ کے گھر پر مہمان بن کر آتے ہیں میری انٹائی ٹیم آف وینس ٹی وی فرم مین گیٹ ٹورچ ٹو دا پی سی آر ایم سی آر جتنے بھی لوگ ہیں سب کا بہت شکریہ سب کو دعاوں میں یاد رکھی گا ہمیں دعاوں کی بہت ضرورت ہے ملک پاکستان کو دعاوں میں یاد رکھی گا اور وہ لوگ جو ملک پاکستان سے جانے اللہ تعالی خیر خرید سے آپ کو لے کر جائے جو لوگ عمرے کا سفر باندھ رہے ہیں اللہ تعالی ان کا عمرہ قبول کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ عبدالشان بھائی سے بات چیت رہے گی اور اس حوالے سے آپ کو مزید گائیڈنس بھی دیں گے اور صرف اتنا کہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے ماف کرنا سیکھیں اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے اگلے پروگرام میں پھر ملقات ہوگی اللہ نگوان